صلاة والسلام علی رسول کریم روزباللہ من شہید آر وعدہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم پچھلی دفعہ آیہ نمبر ون ہنڈر ایٹین تک پڑھ لیا تھا آج ہم اسی پیراگراف کو جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا اس پر دفعہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جب ہم پہنچے تھے آیہ نمبر ون ہنڈر ایٹین پہ تو ایک نیا پیراگراف کی وجہ گیا تھا یہ مضمون کیا ہے پیچھے منافقین کا موضوع جو نہ وہ چل رہا تھا کہ اب وہ لوٹ گئے ہیں واپس واپس کہاں چلے گئے ہیں کہ پرانے طورتی پر چلے گئے ہیں اور وہ پرانے طورتی کیا ہیں ظاہر ہے کہ مشرقین مکہ سے جاملے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ جن کی پیچھے بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پیچھے سیشنز میں ان کو دیکھا اور اب یہ سورہ اپنے انجام کو یعنی اپنے آخری جو آیات ہیں اس کو زیرے بحث لا رہی ہے اس کے بعد ایک آدھ پیراگراف ہوگا اور یہ سورہ ختم ہو جائے گی اپنی مطامین کے لحاظ سے اس کے بعد اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے یہ کہ یہ لاوٹ گئے ہیں واپس یعنی شرق کی طرف واپس چلے گئے ہیں اہل مکہ سے جاملے ہیں اور پھر ان کو آخری جو ایک تنبیہ ہے وارننگ ہے وعید ہے وہ دی گئی ہے کہ اس شرق کے ساتھ کیا کیا چیزیں وابستہ ہیں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شرق کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں یعنی اپنے قوانین کے مطابق اپنے حاصلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات جوہنا معاملہ فرمائے گی قیامت والے دن یہ لوگ جو ہیں دیویوں کو اور دیوتاؤں کو اس طریقے سے یہ پکارنا ان کا شیطان کو پکارنا ہے اور یہ کہ یہ پکارنا کیسا پکارنا ہے وَإِنْ يَدْعُونَ کا لفظ آیا تھا یہ پکارنا وہ پکارنا ہوتا ہے جو اس باب سے بالا طرف ہو کے جب آپ یعنی اس طرح کی دیویوں کو اور جب آپ مانگتے ہیں تو اس کے لیے لفظ یادعونا کا آیا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو یعنی جس کو آپ مابود سمجھتے ہیں اس کو پکارنا اپنی مدد کے لیے پکارنا استعانت کے لیے پکارنا یعنی اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ دیویوں کو پکارا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شیطان کو جو ہے نا پکارا جا رہا ہے اور شیطان جو ہے وہ سرکش شیطان ہے اور یہ وہ شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لانت کی ہے جس پہ اور یہ وہ شیطان ہے جس نے یعنی جب آدم الہ السلام کا جو نماملہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ بغاوت کر اٹھا تھا اور اس وقت اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس کی اولاد میں سے ایک حصہ لازمی طور پر جہنہ کو لیدہ کر دوں گا یعنی توحید سے لیدہ کر دوں گا وَقَالَ لَا أَتَّقِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَفْرِبَ مُفْرُودَ یعنی ایک حصہ میں کارٹ کے رہوں گا اور اس کے بعد جو آیا ہے وہ ظہر ہے کہ آج ہم اس کا آگاز کرنا ہے وَلَا أُدِلَّنَّهُمْ یہ لفظ آیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا یہ لا کا جو آتا ہے جو یعنی سیگا ہوتا ہے یعنی حصہ ہوتا ہے وقت کے ساتھ جب چڑھ کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میں لازمان کر کے رہوں گا یعنی اس کا جو دعویٰ ہے وہ اس پہ مصمم ارادہ ہے اس کی پوری یعنی اس میں انٹرنیشنلی یہ چیزیں وہ کہہ رہا ہے یعنی شیطان کہ میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ اور اس کے بعد میں ان کی اندر امیدیں پیدا کروں گا یہ امان《ی Design》 یہ وہی ہے جس کو ہم تمنا کردو میں لفظ بولتے ہیں اور یہ کہ میں ان کی اندر امیدیں پیدا کروں گا امیدیں کس چیز کی امیدیں پیدا کروں گا یعنی دھوٹی امیدیں پیدا کروں گا وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو سکھاؤں گا یہ آمرا کا جو لفظ آتا ہے یہ کہ یعنی کسی کو حکم دینے کے لئے بھی آتا ہے عمر کا جو غدو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے کسی کو حکم دینا اور کسی کو سکھانا کسی کو یعنی ہدایت دینا یہ ساری اس میں آ جاتے ہیں تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ سکھانے کے معنی میں ہے کہ میں ان کو سکھاؤں گا کیا چیز سکھاؤں گا وَلَا يُبَتِّكُنَّمْ آدَانَ الْأَنْعَامِ کہ جاروروں کے وہ کان جو ہے نا وہ پھاڑیں گے چیریں گے وَلَا آمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ وَلَا يُغَيِّرُنَّمْ خَلَقَ اللَّهِ میں اللہ طرح کی ذات یہ تخلیقی ہوئی چیزیں ہیں مخلوق ہیں ان میں تبدیلیاں لانے کے بارے میں بھی ان کو جو ہے نا وہ سکھاؤں گا وَلَا يَتَّقِزَ الشَّيْطَانَ اور جو کو بھی شیطان کو اپنا ولی سمجھے گا وَلِيَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ جو ہے نا ولی کارساز دوست ان کو سمجھے گا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مَبِينَ تو یقینا جو ہے نا وہ بہت بڑے خسارے کا جو ہے نا وہ مبترا ہو گیا حسری نقصان میں پڑ گیا یہ ہے لفظی ترجمہ اب یہاں کہ میں ان کو جو ہے نا گمراہ کروں گا میں ان کو بہکاؤں گا یعنی ترجمہ کیا گیا ہے یہ جو زلالت گمراہی یہ وہی لفظ ہے اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وربز استعمال کیے ہیں ایک اُذِلَّنَّهُم اور دوسرا ہے اُمَنِّيَنَّهُم یعنی پہلا یہ کہ گمراہ کروں گا دوسرا یہ کہ میں ان میں جھوٹی امیدیں پیدا کروں گا اچھا اس کے بعد جو دو مسائلیں دی ہیں اب ان دونوں کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر کے دیکھیں یعنی ان کو گمراہ کرنا ہے تو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ یہ کہ یہ جانوروں کے کان چیریں گے یہ جو جانوروں کے کان چیرنے کا یہ محض ظہر ہے کہ یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے یہ محض چیرنا نہیں ہوتا یعنی یہ آگے سورہ انام میں آپ کے پڑھیں گے کانوں کو چیرنا یا ان کو پھاڑنا یا ان کو نشان زدہ کر دینا یہ جب وہ اپنے بتوں پہ بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے جانوروں کو یعنی وہ جانور خاص جانور ہوا کرتے تھے ان کے لیے یعنی کچھ اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں اگر وہ پانچ دس بچے جان لیتی تو اس کے بعد ان کے کانوں پہ نشان لگا دیا جاتا تھا کہ یہ ہم نے بتوں کی نظر کر دیا ہے بتوں پہ چڑھاوا جو ہے اس کی نظر کر دیا ہے اور اسی طرح جو اونٹ ہوا کرتے تھے اگر اس کے نطفے سے پانچ دس جو ایسے بچے پیدا ہو جاتے اور اس کو بھی اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے اور اس کے لیے کانوں کی خاص نشانیاں لگا دیتے تھے کانوں کو چیر کے کانوں کو پھاڑ کے اور یہ اس حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہ محض جانوروں کے کان پھاڑنا یا چیرنا وہ بات نہیں ہے یہ اصل میں نظر ہے جو بتوں کے پر چڑھاوا کے طور پہ جو ہمان لے جاتی تھی اور یہ اس پہلو سے بات ہو رہی ہے ظاہرہ یہاں شرک کا موضوع ہے تشریر کے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا گمراہ کروں گا یہ کہ وہ چڑھاوے چڑھائیں گے اس لیے اس لیے نظر کریں گے اپنے جانور اور اپنے جانوروں کو ظاہر ہے کہ وہ کان اس لیے سے خاص لیے سے جانا نشان زدہ کر دیں گے جو اس چیز کی نشانی ہوگی کہ یہ جانور جو ہے یہ بتوں کے نام پہ جو ہے ان کو نظر کر دیا گیا ہے یہ بات ہے جو یہاں پہ کان چیرنے کے حوالے سے ہے دوسرا یہ ہے کہ میں ان کے دلوں میں جوٹی آرزویں پیدا کروں گا یہ جوٹی آرزویں جو ہیں یہ کیا ہے یہ آگے جو ہے اس کو کھولا ہے کہ کہ یہ اللہ کی جو ہے وہ تخلیق میں تغییر کریں گے یعنی اس کو بدل کے رکھ دیں گے اچھا اس میں یہ کہ اللہ کی تخلیق کو یعنی اللہ کی خلق کو بدل کے رکھ دیں گے اس کا کیا معنی ہے یہ یعنی ایک اصول ہے جس کو ہم پرتک ہوتے ہیں یعنی فکر فراہی کے ہاں یہ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہوتا ہے اور جس جگہ پہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا حوالہ دے دیتی ہے بس وہی کافی ہوتا ہے اور جو وہ حوالہ ہوتا ہے وہ ظہر ہے کہ یہاں پہ ایک عادل حفظ کے ساتھ دیا ہے اس کی تفصیل کہاں بیان کی گئی ہے وہ سورہ روم میں جو ہنا اگر جا کے دیکھیں تو وہاں پہ جا کے یہ واضح طور پر مہتر چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلق جو ہے یعنی اس کی پدائش میں کہ اس کی مخلوق میں جو تبدیلی ہے وہ کیا ہے وہ ہے سورہ روم میں جا کے جو ہاں تفصیل بیان کی ہے وہ فطرت اللہ فطرت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انسانوں کی فطرت مرائی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ وہی لفظ آگیا یہاں پہ یعنی جو پیچھے فطرت کی بات کی گئی ہے اس میں اب یہ اللہ کی خلق ہے اور اس میں جو ہنا تبدیلی نہیں ہو سکتی اور یہ سیدھا دین ہے اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے یہ کہ یعنی انسانی فطرت میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے یہ ظاہر ہے کہ جس کنٹیکسٹ میں پیچھے بات کہی جا رہی ہے اور سورہ روم کے اندر بھی جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے وہ شرک کا موضوع ہے اصل شرک کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہیں اب آپ شرک کے کنٹیکسٹ سے یوں ہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں ہر جگہ اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ اصل میں جو کنٹیکسٹ ہے وہ شرک کا ہے شرک کا کنٹیکسٹ یہاں پہ کیا ہے ظاہر ہے کہ پیچھے کہا گیا کہ جانوروں کے وہ کان پھڑتے ہیں اور جانوروں کے کان چیرتے ہیں یہ اس کے پیچھے کیا خواہش ہے یعنی انسانی تجربے کی جو چیزیں ہوتی ہیں مشاہدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہر کوئی جان رہا ہوتا ہے جانوروں سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں جانوروں کے ہم سواری کرتے ہیں جانوروں کو ہم پالتے ہیں دیکھ دیتے ہیں کاروبار مرسد کے لئے کرتے ہیں یہ مقاصد ہوتے ہیں جانوروں کے یہ انسانی مشاہدے کی تجربے کی چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی ملی اٹھائی جا سکے علمی انسان ایسی حاصل کرتا ہے یعنی سائنس کی چیز کا نام ہے انسانی مشاہدے اور تجربے کا نام ہے دوسرا علم کون سے ہے تاریخی علم ہوتا ہے وہ بھی دراصل اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ انسانوں کے مشاہدے میں کوئی چیز آئی ہوتی ہے اور تاریخی طور پر رخم ہو جاتی ہے تیسرا پہلو جو ہے وہ ان الہامی کتابیں ہوتی ہیں وہ آکے بتاتی ہیں کہ اچھا یہ چیز یوں اور یوں ہے یہ تین ہی چیزیں ہیں جس کو انسان علم کہہ سکتا ہے یعنی اپنا جس پر بنیاد رکھ سکتا ہے کسی سوچ اور فکر کی کسی نکتہ نگاہ کی کسی عذاب یا فکر کی وہ ان تیجن چیزوں پر جو ہنا بنیاد رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ کیا کرے گا اپنے تقیلات کے زور پہ ایک دنیا آباد کر لے گا یوں ہی یہ دنیا آباد کرے گا تو اس کے اندر خواہشات جو ہنا لازمی طور پر آ جاتی ہیں اور خواہشات کا جو زور ہوتا ہے کہ یہ چیز یوں اور یوں ہو جائے تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اندر پورا امکان ہوتا ہے کہ انسان بلبلہیوں میں پڑ جائے اور اس کے بعد شرک کر بیٹھے یہ کہ کوئی دیوی ہوتی ہے کوئی دیوتا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ان تینوں چیزوں کو جو علم کی دنیایں ہیں ان تین چیزوں سے ہٹ کے جو ہنا قضاء کردہ چیزیں ہیں اور انسان کی جو طبیعت ہے انسان کی جو فطرت ہے وہ بھی اسے عبا کرتی ہے ان چیزوں سے یعنی اب آپ سامنے مسالیں جو ہنا اور بھی دیکھ لیں یہ کہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں بنائی ہے ایک تو اس کو سائنسی بنیاد پر دیکھنے کی چیزیں ہیں جو بھی سائنسی بنیاد مشاہدہ آئے گا وہ ظاہر ہے کہ انسان ویلیڈیٹ کرتا رہتا ہے اپنی علم کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اس پورے کائنات کے اندر اس کا کیا رول ہے جو عام جو ہر شخص کے سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں سورج اور چاند یہ روشنی دیتی ہے اس پوری نظام کائنات کے اندر اس کا ایک رول ہے یعنی دن اور رات آتے ہیں موسم آتے ہیں ہوایں چلتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی چاند اور سورج کے ساتھ جنا جڑی ہوئی ہیں اسی سے ظاہرہ روشنی محیہ ہوتی ہے زندگی آگے بڑھتی ہے یہ ساری مشاہدے کی چیزیں ہیں لیکن انسان اگر تخیل کی بنیاد کہ اسی کو محبود بنا بیٹھے اسی کو محبود بنا بیٹھے تو یہ بسیکلی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں جو چیز پیدا کی ہے اس کا رول ہے جس کو آپ نے چینج کر دیا ہے ایسے ہی یعنی ایک اور مسئل میں آپ کے سامنے لگتا ہوں ایسے ہی کہ انسان کی جنسی خواہش ہے اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ جنسی خواہش کو پوری کرے گا اب وہ کیسے پوری کرتا ہے ایک اچھا طریقہ ہے کہ میاں بیوی اور نکاح کی صورت میں اس کو پورا کر لیتا ہے اس خواہش کو ایک اور دوسرے طریقے ہیں کئی اور طریقے ہیں جس سے انسان جو ہے اس خواہش کو پورا کرتا ہے جس کو قوم اللوت کا جو عمل ہے یعنی لواتت اس کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے یعنی آپ کی فطرت کی جو ہے بگڑی ہوئی شکل ہے تو شیطان جو ہے آپ کو ان ڈومینز میں لے جاتا ہے یہاں پہ جو ہے انسان اپنی فطرت سے جو ہے نا بقاوت کر بیٹھتا ہے اس کو منحرے فوسے ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ میں نے اس کی مثال دی اس کے علاوہ جو آج بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پوری ویسٹرن دنیا میں اور ویسے بھی جس میں مرد اور عورت کا ٹرانس جنڈر جو رول ہے اس کے لئے بہت ساری صلاحات جو نا وہ استعمال کی جاتی ہیں اس کے اندر بھی یعنی انسان اپنی ایک تو ہوتا ہے جس کو میڈیکلی کوئی پرابلم ہے کسی کے ساتھ وہ ایک جنڈر چیز ہو گئی لیکن اگر میڈیکل پرابلم نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اپنی صرف خواہش کی بنیاد پہ کہ جنہ مرد ہے وہ عورت بن جائے عورت جو ہے وہ مرد بن جائے تو یہ وہ ڈومین میں انسان چلا جاتا ہے جہاں صرف اور صرف جھوٹی تمانائیں ہوتی ہیں جھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے یہاں پہ ظاہر ہے کہ زیرے بحث لائے جا رہا ہے لیکن اس میں ایک چیز سامنے رکھے ایک تو شیطان کا رول اس کے بعد ایک انسانی فطرت کا جو ہے نہ بدل جانا اور اس کے بعد شرک کا بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھنا چاہیے اس کو اس لیے کیا جنرلائج نہیں کر دینا چاہیے کہ ہر جگہ ہی جو ہے ہم اس کو اپلائے کرنا شروع کر دیں نہیں یہ تو اگر اب اس کو ہر جگہ کریں گے تو پھر بہت ساری مسائل پیدا ہو جائیں گے ہم بہت سار چیزوں میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں یعنی انسان کی جو ابھی تک سائنسی مشاہدی ہیں وہ کیا کرتا ہے راو میٹیل اٹھاتا ہے اس کو چینج کرتا اور ایک نئی چیز بنا دیتا ہے نئی دنیا بنا دیتا ہے تو یہ پھر کس کس جگہ پر اس کو اپلائی کریں گے اصل میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ شرک کے پہلو سے بات کہی گئی ہے اور اس کو شرک کی ہی حد تک اس کو دیکھنا چاہیے کہ شیطان کہاں کہاں وہ اپنا اس طرح کے معاملات وہ کرتا ہے تو یہاں پہ ایک واضح مسئل دیتی کہ وہ کانوں کو چیرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ساری چیز ہے اصل وہی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کا جو اصل کردار ہے رول ہے اس کو ایک مانا جائے اس کو معبود مانا جائے اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے زور اور تخیل کی بنیاد پر اس کو وہاں لے جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے جی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اور جو شیطان کو اپنا ولی سمجھتا ہے کارساز سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ تو اس کو کوئی بھی ولی دستیاب نہیں ہے یہاں پہ ایک حضف ہوا ہے جس کو استاذ محترم نے اس کو کھولا ہے کہ جس نے شیطان کا اپنا سرپرست بنا لیا اس کے لیے کوئی سرپرست نہیں ہے تو یہ خود و خود ظہر ہے کہ یہاں پہ مفہوم نکلتا ہے یعنی اب اس کے لیے سرپرستی کے لیے کوئی اور آگے نہیں بڑھے گا اللہ کے مقابلے میں تو وہ یقیناً ایک بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا بہت بہت بڑے نقصان میں پڑ گیا ظہر ہے کہ پھر اس کو ظہر ہے مثلاً خمیادہ بکتنا ہے قیامت والدنی اس چیز کو فیس کرنا ہے اور اس کے بعد بہت بڑے خسارے میں یہ وہاں ظہر ہے کہ اس کو جو خمیادہ بکتنا ہے وہ خسارے کا باعث ہوگا یعیدہم ویمنیہم اور یہ شیطان جو ہے یہ تو یہی کرتا ہے کہ وہ وعدے کرتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور اس کے بعد تمنائیں ان کے اندر پیدا کرتا ہے جھوٹی امیدیں پیدا کرتا ہے وما یعیدہم الشیطان اللہ فرورہ اور جو شیطان جو کچھ بھی کرتا ہے جو بھی اس کے وعدے ہوتے ہیں وہ سوائے دوکے کے اور کچھ نہیں ہوتے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہوتے غرور کا مطلب فریب اور دوکہ ہوتا ہے یعنی یہ جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں اس کے سوائے دوکہ اور فراڑ کے اور کچھ نہیں ہوتے یہ اس کو نیچے ہاشے میں اس کو مزید جو ہے نا کھولا ہے اور اس کو آگے بھی جا کے ظاہر اگر ریلیٹ ہو جائے گا وہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ پیچھے بھی بات ہوئی ہے کہ جوٹی تمانائیں ہیں جوٹی جو ہے نا وہ امیدیں ہیں جو پیدا کر دیتا ہے اس میں پرانی قوموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اب یعنی اس کے حاشی میں اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ کیا چیز ہے وہ چیز یہ کہ جس طرح یہودی جو ہے نا میرا خواہ لحظ اس کو اگلی آیا کے ساتھ جنرلیٹ کر کے زیادہ مناسب ہو جائے گا پھر وہاں پہ جو نا اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ یہی وعدے کرتا ہے یہی تمانائیں پیدا کرتا ہے جوٹی امیدیں پیدا کرتا ہے اور یہ سوائے فریب اور دھوکے کی کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہے اور وہاں پہ اس سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں پاسکیں گے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ لازمان جو ہے نا ان کو ایک عذاب سے دوچار کرے گی ان کی اس شرک کی جو ہے نا وجہ سے اور جب وہ عذاب جو نا بکتیں گے تو وہاں سے ظاہر ہے کہ اس سے وہ راستہ نہیں پاسکیں گے آگے کہا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں یعنی جنہوں نے شرک نہیں کیا اور جو حقیقتاً تحیط پر ایمان لے کے آئے اور صالح عمال کیے ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقاً اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہے یہ سچا وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ کیلہ اور اپنی بات کے حوالے سے اللہ کا جہنہ کیا ہوا جو وعدہ ہے اس سے زیادہ سچا کس کا اور وعدہ ہو سکتا ہے یہ بات کہی گئی یہ دیکھیں یہ جو واللزین آمن ومیل السوالی ہاتی یعنی اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جنتوں میں داخل کریں گے یہ جنت کے حوالے سے جو ظاہرہ یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ بشمار جگوں پر ریپیٹ ہو کے آتی ہے جس جگہ پہ یہ ریپیٹ ہو کے آتی ہے وہاں اس کو ضرور یعنی سوچ لینا چاہیے اور وہ فکر کر لینا چاہیے کہ یہ کس پہلو سے یہاں پہ آئی ہے پیچھے جو بات کہی گئی تھی اگر آپ اس کو ساملے رکھیں تو پیچھے شیطان جو ہے وہ وعدے کرتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی جو ہے نا عمیدیں پیدا کرتا ہے اس کے مقابلے میں یہ پیراگراف لائے گیا ہے اور یہاں پہ جو بات اضافی کہی گئی ہے وہ وعد اللہ ہی حقا کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے نا وہ سچا وعدہ ہے اور اس کے مقابلے میں پیچھے کیا تھا وہ شیطان کے وعدے تھے وما یعیدہم الشیطان اللہ قرورہ اور اس کے جو وعدے ہیں وہ سراسر پرفریب ہیں یعنی فریب والے ہیں دوکہ دہی والے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی جو بات ہے وہ سچی ہے اور اس بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کے یعنی سامنے مقابلے میں شیطان کی بات وہ تو سراسر فریب ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہی سچی بات ہے اور اس کے نتیجے میں یہ کہ جو لوگ اس اچھی بات کی طرف لکھیں گے اور ساتھ ایمان لائیں گے صالح عمال کریں گے وہ جنتوں میں جائیں گے لیکن اس کے مقابلے میں جب تقاول میں پشلا مضمون دیکھتے ہیں تو وہاں کہا گیا کہ وہ لا آئی کما وہم جہنم اور ان کے اتقانہ جہنم ہے اور وہاں پہ باگنے کے لیے ان کے لیے کوئی راستہ نہ ہوگا یہ تقاول کے مضمون سے ہمیں چیز جو نہ واضح ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہی بات جو پیچھے شیطان والی بات تھی اس کو اب رلیٹ کیا ہے لائسہ بھی امانی کم یہ کہا کہ تم لوگوں پر واضح ہو جانا چاہیے نیچے اگر آپ دیکھیں تو کنیکٹر رکھا ہے کہ تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ یہ نجات یہ نجات کس چیز کی کہ یہ جو قیامت والے دن جو کچھ ہونا ہے نہ تمہاری عارضوں پر موقوف ہے لائسہ بھی امانی کم یعنی نہ تمہاری عارضوں پر موقوف ہے یہ اب اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے یہ بات کے تمہاری عارضوں پر موقوف ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ غزرناک آیت کونسی ہے تو انہوں نے یہی آیتی پڑی تھی یہ آیت جو ہے واقعی نسان کو اس جگہ پر کھڑا کر دیتی ہے کہ جس میں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو ہی جا رہی ہے رسول موجود ہیں اور کہا گیا کہ اگر تم نے بھی کوئی اس طرح کی جو ہے نہ وہ جوٹی تمنایں پیدا کر لیں جوٹی خواہشیں پیدا کر لیں تو یہ یاد رکھو کہ لیسا بھی امانییکم تو جن نجات جو ہے یہ منحصر ہے منحصر نہیں ہے تمہاری خواہشوں کی بنیاد پہ اولا امانی یہ اہلِ کتاب اور نہ ہی یہ اہلِ کتاب کی خواہشوں پہ منحصر ہے یہ نجات اور جو بھی برا کام کرے گا اس کا بدلہ مل جائے گا اور پھر اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی عامی اور مددکار نہیں پاسکے گا اور جو شخص بھی صالح عمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وہو مؤمن اور وہ ایمان لائے ہوا شخص ہو انہی لوگوں کو جنت میں داخلہ ملے گا اور ذرا برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اگر تم نے بھی جو ہے نا یہ انہیں خواہشوں کیا جو ہے نا پالیں اپنے اندر پالیں اپنی جوٹی تمنایں پالیں جوٹی امیدیں پالیں اور یہ سمجھ لیا کہ اس کی بنیاد پہ ہماری نجات ہو جائے گی تو یہ تمہاری بول ہے یعنی یہ پہلی نسل کو ہی بتا دیا گیا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پہلی نسل کو ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد اہلِ کتاب کو بھی شامل رکھا ہے اس کے اندر اب کیونکہ اوپر کس کی بات ہو رہی تھی اوپر بات ہو رہی تھی مشرقینِ مکہ کی اور مشرقینِ مکہ کا جو سردار ہے دانی زہر ہے کہ یہ جو ان کو گمراہ کرنے والا ہے جو ان کو یعنی جوٹی تمنایں پیدا کرنے والا ہے وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے یہاں پہ اب جو بات ہو رہی ہے وہ اہلِ کتاب ہیں اور اہلِ قرآن ہیں یعنی ابھی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے اور وہ لوگ ہیں جو اہلِ کتاب ہیں جن کے پاس دورات ہے یہ کون ہو سکتے ہیں یہودی ہیں اور ایسائی ہیں یہ قرآن مجید کی اوپر میں نے دو آیتوں کا حوالہ دیا ہے اور بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی آیات ہیں لیکن یہ کہ یہ سورہ مائدہ میں جا کے پڑھیں گے کہ اہل کتاب نے بھی اس طرح کی جوٹی امیدیں پیدا کر لی تھی وہ کیا تھی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں ہمیں اللہ کیوں جو ہے نا وہ سزا دے گا ہمیں اللہ کیوں سزا دے گا کیامت والدن کیوں سزا دے گا اس لیے کہ ہم تو ظاہر ہیں ان کے پیغمبروں کی اولاد ہیں ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہمارے اندر بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو ان کو پیغمبروں کو مان لیا اب ہماری نجات اسی چیز پر منحصے رہا کہ بس مان لیا اور اس کے بعد ہماری نجات ہو جائے گی اللہ ہمیں کیوں جو ہے نا عذاب دے گا یہ ان کی خواہش دی اور دوسری جگہ بھی جو ہے نا سورہ بکرہ میں پڑھ رہے ہیں لن تمسن نارو اللہ ایاما باعدودا کیونکہ ہم قیامت والدن بس جو ہے نا چند دنوں کے لیے عذاب اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے اور اسی طریقے سے یہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا یہ جوٹا جو ہے نا نظریہ کے کفارہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حصولی پچڑ کے انسانوں کے تمام گناہوں کو جو نا دو کے رکھ دیا ہے اور بس اس کے بعد ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ امار لائیں اور اس کے بعد جنت ہماری ہے نجات ہماری ہے تو یہ جوٹی تمنا ہے یا جوٹی خواہشیں جو ہیں یہ اہل کتاب کا بھی جو ہے نا وطیرہ رہی ہیں ان کا بھی جو ہے نا اس طرح کا رجحان رہا ہے اگر تمہاری اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ کہا گیا کہ لائسہ بھی امانییکم تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری نجات جو ہے ان جوٹی امیدوں کی بنیاد پہ قائم ہو جائے گی نہیں بلکہ اس کے بعد اصول یہ بتایا کہ جو بھی برائی کرے گا کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا لازمی طور پہ ملے گی اور وہاں پہ پھر کوئی ان کو بچانے کے لیے کوئی ولی نہیں آگے بڑھے گا کوئی دوست نہیں بڑھے گا اور نہ ہی کوئی مدد کا کوئی آگے آئے گا رکھے گا اقبا وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ لازمی طور پہ جو ہے جنت میں جرا جائے گا اور اس کے ساتھ کسی طرح بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یہ ہے اصل نجات کا کرائٹیریا نجات کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ جوٹی امیدیں پالیں جوٹی خواہشیں پالیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ کہیں کہ اب ہماری نجات ہے یہ آیت ہمیں جو شیشہ ادخواہ دیتی ہے جس جگہ پہ ہمیں کھڑا کر دیتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی پیر کوئی بھی بزرگ کوئی بھی نبی آپ کو آگے بڑھ کے بچانے والا نہیں ہم جن گرانوں میں پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے والدین مسلم ہوتے ہیں ہم خود بھی مسلم ہوتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس ہماری ایک خاص اٹیجمنٹ ہے مذہب کے ساتھ اور یہی اٹیجمنٹ ہمارے لیے نجات کا بس بن جائے گی ہر کس نہیں اصل کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص بھی صالح عمال کرتا ہے نیک عمال کرتا ہے اور ساتھ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے آخرت پہ ایمان رکھتا ہے یہ کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ نجات ہونی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے یعنی بعضے لفظوں میں یہاں پہ قطع دیا گیا یہ چیز سامنے رہنی چاہیے یہ نہیں کہ میری اٹیجمنٹ جو ہے کس فرقے کے ساتھ ہے کن وزرگوں کے ساتھ ہے کن پیروں کے ساتھ ہے کن رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ہے وہ بنیاد جو ہے نجات کا نہیں ہو سکتی اصل نجات یہی ہے کہ انسان اپنے عمال پہ نظر رکھے اور اپنی سوچ اور فکر پہ نظر رکھے ایمان لائے رکھے اور یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ زور دے کے بعد کہی گئی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ وَنْ اَخْسَنُ الدِّينَ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْتِنُ وَتَّبَعَ مِلَّتَ عبراہیم وَحْنِیفَ اور اس سے بڑھ کے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جکا دیا اسلامہ جکا دیا سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو اللہ کے لئے وَهُوَ مُحْتِنُ اور اس کے بعد جو کچھ بھی وہ کام کرتا ہے خواہ وہ ایمان کا معاملہ ہو خواہ وہ عمال کا معاملہ ہو تو وہ محسن ہوتا ہے یعنی بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے وہ کام کرتا ہے یعنی یہی چیزیں پچھے جو صالحہ مال ہے وہ کرتا ہے وَتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ اور اس کے بعد وہ مِلَّتِ عِبْرَحِيم کی پیروی کرتا ہے تو یہاں پہ وَتَّبَعَ کا لفظ آیا ہے یعنی اتبا کرنا پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا یعنی اور مِلَّت کا لفظ آیا ہے مِلَّت یعنی دین مذہب کے لیے لفظ اسکمال ہوتا ہے عِبْرَحِيم کے دین کی جس نے پید پیروی کی اور وہ عِبْرَحِيم جو حنیف تھا حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو کسی مقصد کے لیے آپ نے آپ کو لدہ کر دینا وقف کر دینا اور اسی کے لیے زندگی گزار دینا اس کو حنیف کہا جاتا ہے تو وہ بہت پڑے موحد تھے یعنی تحید پرست تھے حضرت عِبْرَحِيم علیہ السلام اور جو ان کا دین تھا اس کی اتبا کرنے کی یہاں پہ بات کہی گئی ہے یعنی جہاں پہ بھی اسلام کی بات آتی ہے اسلام کی حقیقی روح کی بات آتی ہے اپنے آپ کو کیسے وقف کرنا ہے اپنے آپ کو کیسے سرنڈر کرنا ہے اپنے ذات کو کیسے اللہ کے سامنے جو ہے نہ جکا دینا ہے تو وہاں پہ رول مارڈر کے طور پہ حضرت عِبْرَحِيم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے وَاتَّقَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے عِبْرَحِيم علیہ السلام کو اپنا حقیقی دوست جو ہے وہ یعنی اختیار کر لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِسَّ مَوَاتِ وَمَا فِلَا اور اللہ کی ذات کے لیے ہے جمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ وَحِيْتَا اور اللَّهِ تعالیٰ کی ذات کا ہاتھا ہر چیز کے اوپر ہے یہ جو آخری پیراگراف پڑھا ہے یہ بہت اہم ہے یعنی یہ سورہ ختم ہو گئی ہے یہاں پر آ کے اسی پیراگراف کے اوپر آ کے سورہ ختم ہو گئی ہے اور یہاں پر عِبْرَحِيم علیہ السلام کا جوین arabحوالہ دیا گیا ہے اور وہاں پر پیغمبر موجود ہیں اللہ کے رسول موجود ہیں نبی موجود ہیں ان پر کتاب نازل ہو رہی ہے حوالہ ان کی ذات بندی تھی لیکن حوالہ کے ان کو بنایا گیا ہے عِبْرَحِيم علیہ السلام کو حوالہ بنایا گیا ہے یہ سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا بہت اہم مقام ہے یعنی اصل میں یہ معاملہ جو ہے وہ اصل جو اسلام کے طور پہ جس کو بڑی شخصیت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ بقرہ کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ ان کو امام بنا دیا گیا ہے اب ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر اٹھیں گے جتنے بھی امتیں اٹھیں گی وہ انہی کی پیروکار ہوں گی اور جو نبی اور پیغمبر آئیں گے وہ ایک طرح کے مجدد ہوں گے یعنی اس دین کو نئی سرے سے اٹھائیں گے لوگوں کے سامنے تو یہاں پہ اب معاملہ کیا ہے اہل کتاب کے سامنے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو رکھا کیونکہ پیچھے ذکر آیا ہے نا کہ ولا امانی اہل الكتاب ان کے بھی جد امجد جو ہے وہ عبراہیم علیہ السلام ہیں اور منافقین کس کی طرف واپس چلے گئے ہیں مشرقین مکہ کی طرف چلے گئے ہیں ان کے بھی جد امجد جو ہے نا عبراہیم علیہ السلام ہیں اور اب ایک نئی صورت میں ایک نئی تحریک کی صورت میں ایک نئی دعوت کی صورت میں جو چیز ہم نے آ رہی ہے ان کے بھی جد امجد جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہیں تو سب کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں اس راستے کی پیاری کریں جس راستے پر جو ہے نا عبراہیم علیہ السلام تھے اپنی تمناوں کو چھوڑیں اپنی خواہشوں کو چھوڑیں اور ان سب کو چھوڑ کے اس جگہ پہ آ جائیں کہ جو علم کی بنیاد پر بات ہے وہ بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حقیقتاً توحید پر شخصرک تھے ان کا جو ہے نا کسی طرح کی امانی کسی طرح کی زلالت کسی طرح کی گمراہی کسی طرح شرک سے قریب یعنی دور تک کا بھی جو ہے نا کوئی تعلق نہیں تھا سوچو فگر سے میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا نہیں سوچا جا سکتا کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جکسو شخصیت تھی توحید کے لیے موہد جانا وہ تھے اور اللہ طرح کی جانا قلیل تھے ان کو یہاں پہ پیش کر دیا گیا ہے اور اب جب کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ کا جو دوسرا حصہ ہے اب ہم نے سرہ پڑھ لیا دوسرا حصہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو شروع میں اہل کتاب وہ چند ایک آیات ہیں جس میں ان کو مخاطب کیا گیا ہے دوسرے حصے میں اس کے بعد سارا مضمون کس پہ تھا منعفقین پہ چلا گیا ہے سارا کا مضمون سورہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ سارا شریعت ہے اور جب وہ پہلا حصہ بھی ختم ہوتا ہے تو آپ کو وہاں لے جاتا ہوں دراصل وہاں بھی حضرت عبراہیم اللہ حضرت عبیر سے جاری کردہ جو جو اسلام ہے اسی کا حوالہ دیا ہے یعنی جب وہ پہلا حصہ ختم کیا ہے تو اس کو بھی وہاں پہ لائے کنکلور کیا ہے اور وہ جو وہاں پہ کنکلور کیا ہے وہ شریعت کا خاتمہ تھا پہلا حصہ شریعت کا خاتمہ تھا شریعت کے مضامین تھے اور وہاں پہ یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکار جو ہے نا ان کا حوالہ آ گیا اور یہاں پہ جب اس کو آکے کنکلوڈ کیا ہے شرق اور تحید کو تقابل میں بیان کرتے ہوئے تحید کے یعنی اقائد ایمان کے جو ہے نا وہ یوں کہلیں بانی یوں کہلیں کہ سردار یوں کہلیں امام پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پیش کیا ہے تو گویا کہ اوپر شریعت ہو گئی اور نیچے آکے ایمانیت کی باتیں ہو گئیں دونوں جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انہوالہ آیا ہے اور یہ اسلام جس کا ہم نام لیتے ہیں یہ اصل میں یہ جو روایت ہے ترڈیشن ہے ایمان کی ہو اعتقاد کی ہو شریعت کی ہو یہ اصل میں یہ منصوب ہوتی ہے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہوں عبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہو یا باقی امبیاء اکرام ہیں وہ سارے کے سارے بیسی کے لئے اسی شجر کی جو ہے نا وہ یعنی ٹہنیاں ہیں ٹہنیاں ہیں بڑے بڑے یعنی یعنی اسی کی جو ہے نا پھل کہہ لیں یا اسی کے جو ہے نا آگے اس کے مبلغ ہیں مبلغ ہیں اسی کے جو ہے نا تولیق کرنے والے ہیں وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دین لائے تھے میں آپ کو ابھی جو پہلا حصہ ہے میں آپ کو وہاں جا کے اتخاب دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہ آیان نا بر جو ہے نا وہ ٹھنٹی سکس ہے وہاں پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ختم ہوتی تھی شریعت کا بیان ٹھنٹی سکس میں آ کے وہاں پہ کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر جتنی بھی چیزیں پیان کی ہیں خواہ وہ یتیموں کے مسائل ہوں خواہ وہ خواتین کے ساتھ شادیاں کے مسائل ہوں کن سے شادیاں کرنی ہیں کون جائز ہیں کون ناجائز رشتے ہیں اس کے بعد طلاق اور نکاح کے معاملات ہیں یا جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو اس کا کیا کہتے ہیں جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد میراز کا جو معاملہ ہے اس کے معاملات ہوں تو یہ ساری جو شریعت کے پہلو تھے ان کو سب کو یہاں پہ آکے جو ہے نا کنکلور کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ تمہیں میں اس راستے پہ چلانا چاہتی ہوں وہ جو سنت ہے جو پچھلوں نے قائم کی ہوئی ہے میں اس پہ راستے پہ تم کچھلانا چاہتی ہوں اور تمہاری طرف میں نظرِ انعائد کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات علیم اور حکیم ہے تو یہ دراصل پچھلوں کی سنت پہ تم کچھ لانا چاہتی ہوں یہ اصل میں کون سی سنت ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس کے بعد آگے چل کے وہ ترات آتی ہے انجیل آتی ہے باقی انبیاء اکرام آتے ہیں وہ اسی کی ظاہر ہے کہ اس کا یادہ کرتے ہیں اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اسی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں تو جب یہاں پہ ہم آئے ہیں نمبر 126 پہ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی آکے ہمیں یہی چیز جوہنا ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوہنا اس کا حوالہ بن جاتے ہیں تو یہ جب استاذ محترم کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کا دروائت ہے جس کے تحت جوہنا وہ آگے ساری دونوں امتیں تینوں امتیں جوہنا تیسلہ اسلام کیوں موسلہ اسلام کیوں اور یا اسلام ہو یہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے اور اس کی آخری شکل جو بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس کو بالکل ویل ڈیفائن کلیر لی جوہنا ہمارے سامنے لکھ دیا گیا ہے وہ اب ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر کے جوہنا خواب و سنت ہو خواب و کتاب ہو اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد آیاء جو آتی ہے یہ کہا گیا ہے کہ والی اللہ معافی السماواتی و معافی الارض اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے یعنی یہ کیوں آخر میں جب کوئی بھی مضمون مکمل ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے آخر میں کچھ اللہ تعالی کی ذات کی صفات کا حوالہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ دوسرا سیکشن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے جس چیز کے ساتھ کنکلوڈ کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات کے لیے کیا ہے یعنی کہ تمہاری جو وہ اپنے نتیجے کے لحاظ سے خسارہ خسارہ ہیں جبکہ اصل قدرت اصل اختیار جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے ہاتھ میں ہے جب اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے اسی کے قدرت میں ہے تو پھر کسی شخص کو جو ہے نا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سرکشی کرے بغاوت کرے شیطان کا جو ہے نا وہ پیروکار بن جائے ان دیویں اور دیوتاؤں کا جو ہے نا پیروکار بن جائے بننا ہے کسی نے پیروکار بننا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بنے جو حقیقتا جو ہے نا وہ معاہد تھے توحید پرست تھے اور اسی توحید کی جو ہے نا پیروکار بھی کرنی چاہیے اسی کا جو ہے نا وہ بولو بالا کرنا چاہیے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِن مُحِید اور اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کا آتا کیا ہوئے ہے اس کے ہاتھے سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی اگر تم نے یہ جوٹی عمیدیں پال لی ہیں جوٹی خواہشیں پال لی ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک خاتمے کے طور پہ انجام کے طور پہ اس کا تمہیں خمیازہ بھوت رہا ہے اس سے باگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس کے ساتھ یہ جو سورہ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے آگے جو مضامین آتے ہیں آیان نمبر ایک سو چھبیس کے بعد وہ دراصل یہ وہ مضامین ہیں جو جس کو ہم خاتمہ کہتے ہوتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ان کو ظاہرہ جوابات دیا جاتے ہیں یا جوہنا کوئی پہلو ہوتا ہے جس پہ کوئی تفسرہ کیا جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے کوئی وضاحت ضروری ہوتی ہے وہ دینی مقصود ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے یہاں پہ چار چیزیں ہیں جن کو سورہ کے اندر جو بیان ہوئی ہیں اور وہ سوالات کی صورت میں ہیں وضاحتی نوٹ کی صورت میں ہیں یہاں بیان ہوئی ہیں اس خاتمے کے اندر پہلا جو حصہ ہے پہلا سوال جو ہے وہ سوال ان خواتین کے بارے میں ہے یا جو تیموں کی مائیں ہیں اور یہ جو سورہ کے اندر بالکل شروع میں آیان نوبر تین اور چار اور پانچ اور چھے جو آیات آتی ہیں شروع کی یہ اس سے متعلقہ ہے اور وہ پہلا سوال یہ ہے پڑھتے ہیں آغاز کرتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں یَسْتَفْتُونَكَ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھنا تو گویا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو سوال ہوتا ہے پوچھنا اس کے لئے لفظ یہ آتا ہے اس تفتا کا اس کو اب ہم مذہبی زبان میں فتوہ لفظ بول لیتے ہیں یہ اصل میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی رائے لینا کوئی چیز پوچھنا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چیز کوئی رائے لی جاتی ہے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو محض انسانوں کی رائے نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تفسرہ ہوتا اور وہ بھی ظاہرہ کے شریعت کا حصہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ہمارے علماء کے فتوے کے برابر نہیں اس کو لانا چاہیے علماء کے فتوے جو ہوتے ہیں وہ محض رائے ہوتے ہیں یعنی وہ چیز اگر آپ کو دلیل کی بنیادیں مضبوط لگتی ہے تو وہ پیروی کی جائے گی اگر دلیل کی مذہبات بنیادیں وہ مضبوط نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ وہ بات کیا ہے یعنی علماء اکرام کے جو رائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو رائے ہوتی ہے کس چیز پر تفسرہ ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً جو ہے نا وہ قابلے یعنی یقین چیز ہوتی ہے اس پہ کبھی بھی اس کو اس انگل سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ شریعت کا حصہ ہوتی ہے وہ دین کا حصہ ہوتی ہے وہ قرآن کا حصہ ہوتی ہے تو جب لوگوں نے اس سے استفتا کیا ہے سوال کیا تو اس کا جواب دیا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ ان نساء کا لقظ آ گیا ہے تو ان نساء جو ہے یہ ظاہر ہے کہ الف الام کے ساتھ آیا ہے تو یہ اس سورہ کے اندر کوئی مضمون ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے اب یہ اس کا حرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا جہاں کی عورتوں کے بارے یہ پوچھتے ہیں یہ تجمہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ دنیا جہاں کی عورتوں کے بارے یہ کچھ نہیں یہ اصل میں جو جواب ہوتا ہے وہ متین کر دیتا ہے کہ یہ بیسیکلی کن عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے قرآن مجید کے جو اسالیب ہیں وہ بھی سامنے رکھنے چاہیے یعنی قرآن مجید بعض اوقات کسی سوال کو لکھ دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دیتا ہے تو سوال سے جو ہے نا وہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے بعض اوقات بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے سوال سے کبھی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جواب سے نتیجہ نکالنا چاہیے جواب جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اصل میں سوال کس چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا تو یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ تمہیں عورتوں کو آ رہے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ کون سی عورتیں ہیں جب جواب سامنے آ جائے گا تو واضح ہو جائے گا اور اس کے بعد کنٹیکسٹ بھی یہی بتاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ شروع میں کسی یعنی کچھ خواتین کا ذکر ہوا ہوگا اور بات کسی جگہ درمیان میں ہوئی ہوگی شروع میں ہوئی ہوگی تو یہ اصل میں ظاہر ہے کہ جواب پوری سورہ کو سامنے رکھتے ہیں تو شروع کی آیات آتی ہیں یتینوں کی ماں کے حوالے سے یہ وہ یہاں پہ ان خواتین کی بات کی گئی ہے قول اللہ یفتیکم اور ان کو بتا دیئے کہ اللہ طرح کی ذات تمہیں فتوہ دیتی ہے تمہیں بتاتی ہے ان کے بارے میں فیہن کا لفظ آگیا ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں بتاتی ہے تمہیں معلومات مہیا کرتی ہے تمہیں بتاتی ہے یعنی فتوہ دیا جاتا ہے اور یہ ان خواتین کے بارے میں کہا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ وما یتلا علیکم اور جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں کیا کی جا رہی ہیں فیل کتاب کتاب کے اندر کتاب کے اندر کیا جی تلاوت کی جا رہی ہے یعنی پڑھ کے سنائی جا رہی ہے وہ آگے کہا گیا کہ وہ خواتین کی بچے ہیں یتین بچے ہیں خواتین جو النساء جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے انہی کے بچے ہیں یہ انہی کے بچے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تم کو پڑھ کے سنائی جا رہا ہے اور یہ وہ خواتین ہیں یہ وہ خواتین ہیں جن کے جو ہے نا تم نہیں دیتے جو کچھ ان کے لئے فرض کر دیا گیا ہے اور تم ایک رغبت رکھتے ہو خوش رکھتے ہو انتن کی ہو ہن کہ ان کے ساتھ نکاح کرو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو یعنی یہاں پہ یتین بچے ہیں یعنی ان کو کہا گیا ہے مستضافین کا مطلب ہوتا ہے جو دبا لیے گئے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے مستضافین کا جو ہنا یہاں پہ لفظ بولا گیا ہے وہ بچے جو ظاہر ہے کہ کمزور ہیں بے بس ہیں ان کے لئے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اچھا یہاں پہ یہ تم سے خواتین کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ فتوہ ہے اور اس کے بعد جب جواب شروع ہوتا ہے تو جواب شروع ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کن کے بارے میں فقط ان کے ساتھ بارے میں لیکن بات یہاں پہ رکی نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان عورتوں کے بارے میں تم فتوہ دیتا اور ان عورتوں کے بارے میں یہ فتوہ ہے یہ بات یعنی ہونی چاہیے تھی لیکن اس کے ساتھ بچوں کو بھی ملا لیا ہے اب جواب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں سوال کیا ہے یعنی جواب سے یہ کہ ان عورتوں کے بچے ہیں یہ لفظ آگیا ہے یتامن نیسا ان عورتوں کے بچے ہیں جن کے بارے میں اس کتاب میں آیات نازل ہو رہی ہیں اب یہ جو مضمون ہے یہ آخر میں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع کی آیات ہیں ابھی تک زیرے بحث ہیں معاشرے کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے زیرے بحث لائے جا رہا ہے اور جب یہ کہا کہ ان بچوں کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں بھی فتوہ دیتا ہے اب یہ فتوہ ڈیول ہو گیا ہے یعنی اس کے اندر ایک پہلو نہیں ہے دو پہلو لیے ہوئے ہیں سوال تو عورتوں کے بارے میں تھا لیکن اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان عورتوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کے بچوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے اب یہ مسئلہ دورہ ہو گیا یعنی ان عورتوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی لے لیا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان بچوں کو بھی ساتھ لے لیا کیوں بتایا گیا کہ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے یہ اٹھا ہی بچوں سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب ان خواتین کے بارے میں سوال کا جواب دیتی ہے تو اس کو پھر کنٹیکسٹ میں سامنے رکھتی ہے کہ یہ مسئلہ ان بچوں کا ہی تھا بچوں کا کیا ہے یتیم بچے ہیں یتیم بچوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے اور شروع میں میں ظاہر ہے کہ وہاں نہیں جاؤں گا شروع میں کیا مسئلہ ہے یعنی ان بچوں کی فلاہ و بہبود کا یہ کہا گیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جب ان کا مال تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کے بعد تم ذمہ دار اٹھارا دیا گئے ہو ایک سٹیج پہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہاں یہ کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا نہیں ہے گرمنٹ نہیں کرنا یہ ذمہ داری کو نبانے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم ان کی ماں کو ساتھ شامل ملالو کر لو یا ان کی بڑی بہنیں جو ظاہر ہے کہ نکاح قابلی نکاح ہے ان کو ساتھ ملالو نکاح میں لانے سے کیا ہوگا کہ ان بچوں کی علاہ و بیبود بہتر طریقے سے ہو سکے گی یہ بات ہی جو وہاں پہ آئین نبر تین اور چار میں پیچھے بیان ہوئی ہے اور یہاں پہ پھر ان کو سامنے رکھا کہ اصل میں یہ مسئلہ انہی بچوں کا تھا انہی بچوں سے اٹھا ہوا مسئلہ ان کی ماںوں کا تھا اور جب یہ تھا تو یہاں پہ پھر ان کو دونوں کو ملالا کے یعنی عورتوں کے ساتھ اس کے ذریعے تحت بچوں کو ملا کے ان کے بارے میں پتوا دیتا ہے اب بات واضح ہو گئی کہ دونوں پہ فریق سامنے آگئے ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں اس کے بعد ان عورتوں کو مزید یعنی کھولا ہے کہ اصل پرابلم کیا ہے تم نے سوال کیوں کیا ہے یعنی لوگ پوچھتے ہیں تو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو تم نہیں دینا چاہتے جو کچھ اللہ نے ان کے لئے فرض ٹھائرا دیا یعنی حقوق کی صورت میں یعنی لکھ دیا گیا ہے وہ حقوق کیا ہے وہ حقوق کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو آئین برد تین اور چار میں جنب پچھے واپس لے جاؤں وہ یہ ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِدُوْ اگر تم یہ اندھیشہ ہے یعنی اس یتیموں کے اموال کے حوالے سے تو ان کی ماں کے ساتھ جو مناسب رشتہ ہے مناسب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے مددگار ہو سکتی ہیں یتیموں کی فلح و بیبود کے لئے تو دو تین چار جنب سے شادی کر لو اور اگر تمہیں جو ہے نا ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکھو گے تو اللہ تعدیلوں کا لفظ آیا ہے انصاف نہیں کر سکھو گے یعنی انصاف لازمی طور پر رکھنا ہے یعنی یہ گھر میں ایک سے زیادہ بیبیاں ہو جائیں گی تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا یعنی یتیموں کا معاملہ ہے نا تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ تو زہرہ یتیموں کی مائے ہیں یہ تو پہلے بیباس ہیں بچاری جو ہے نا بچاری اور اس طرح پچھے سے آئی ہیں اکمزور آئی ہیں اب ان کے ساتھ جو بھی مارزی معاملہ کر لو یہ کہا گیا کہ نہیں ان کو بھی جو ہے نا عدل کرنا ہے ان کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کام از کام جو ہے نا اس چیز کو کیا رکھو کہ ایک ہی جو ہے نا بیریتر رکھو عدل کی شرط یہاں پر لازمی لگائی گئی اس کے بعد دوسری شرط یہ لگائی گئی عدل کے ساتھ وہ یہ لگائی گئی اور دوسری یہ کہ ان کو بھی جو ہے نا اسی طریقے سے ان کا مہر دینا ہے جس طریقے سے عام عورتوں کو مہر دیا جاتا ہے یعنی مہر کیا چیز ہے مہر یہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اب آگے چل کے اپنی بیوی کو اب بچوں کو تمام جو معاشی معاملات ہوں گے میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گا تو اب جب آپ نے ذمہ داری اٹھائیں گے تو یہ برابر کی ذمہ داری ہوگی جو آپ کی پہلی بیوی ہے اس کے ساتھ رکھے یہ برابر کی ذمہ داری ہوگی تو یہ ظاہر ہے کہ دو ذمہ داری ہیں ایک عدل کی اور ایک مہر کی یہ جو بات ہے اس کو پھر جہاں پہ آکے دوبارہ ایک سو نمہ ستائیس میں آکے دورایا ہے کہ جن سے تم نقاط کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جن سے تم نقاط کرنا چاہتے ہو لیکن ان کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے کون سا حق ادا نہیں کرنا چاہتے یعنی مہر اور عدل یہ دو چیزیں ہیں جن کو تم ادا کرنا نہیں چاہتے لیکن ان سے نقاط کرنا چاہتے ہو یہ اس عورت کو جو ان نساء آیا ہے اس کو کھولا ہے یہ سامنے رہے کہ ان نساء کے لفظ کو کھولا ہے یہاں پہ یعنی بچوں کا تو واضح ہے بچوں کا بارے مکاری کہ عورتوں کے بچے ہیں وہ ایک سامنے رہے اور دوسرے کون سامنے رہے یہ عورتیں سامنے رہے جن سے تم نقاط کرنا چاہتے ہو لیکن ان کا عدل اور مہر کی صورت میں ان کی حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے یہ دو فریق ہو گئے ہیں جن کو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد وہ بیچارے وہ کمزور بچے جو مستضافین ہیں ضعیف ہیں یعنی یہ کہ فائنانشلی میں تکمزور ہے والدین نہیں ہیں یتیم ہیں ان کے لیے مستضافین کا لفظ لائے گیا ہے ان کے بارے میں بھی فتوہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات نے اس کو کس قدر بظاہر تو لگتا ہے یہ جملہ بچیدہ ہے اس کو ہم نے جب آئین نبر تین اور چار پڑے تھے اس وقت بھی ہم نے اس کو کیا تھا تفسیر اس وقت میں نے زیادہ کر دی تھی اگر آپ نے پورے سناریو کو دیکھنا ہے جو آئین نبر تین اور چار ہے میں اس کو دوبارہ جو ہے نا اتنی ڈریل کے ساتھ نہیں جاؤں گا لیکن جو کچھ یہاں بیان ہوگا ہے اس کو جو ہے نا ظاہرہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک یہ کہ وہ خواتین ہیں ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اب یہ جو لفظ آیا ہے والمستضافین من الولدان یہ جو واقع چروع میں ہے نا اور یہ ہے کس کے ساتھ جا ملے گا فہن کے ساتھ جا ملے گا کہ ان عورتوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور ان بچارے بچوں کے بارے میں بھی فتوہ دیتا ہے اب یہ دو فتوے ہو جائیں گے اور یہ عورتیں کونسی ہیں عورتیں ہیں اس کو ڈسکرائب کر دیا یہ بچے کونسے ہیں وہ کہا یہ بچوں کو ڈسکرائب کر دیا یعنی عورتوں کو بھی ڈسکرائب کر دیا اور بچوں کو بھی ڈسکرائب کر دیا اور اس شروع میں کہا کہ اللہ ان خواتین کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اللہ ان خواتین کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور اس کے بعد اور ان بچوں کے بارے میں جو کمزور ہیں مباس ہیں ان کے بارے میں بھی فتوہ دیتا ہے اب یہ دو فتوے ہو گئے ان کی description بھی دوری دوری ہو گئی یعنی یہ کہ خواتین کے بارے میں مجھے ڈسکریب کر دیا گیا بچوں کے بارے میں مجھے ڈسکریب کر دیا گیا اب جو ہے نا وہ فتوہ کیا ہے وہ فتوہ جو ہے نا آگے اب آ رہا ہے وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ قسط سے کام دو عدل سے کام دو یعنی جو ان کی فلاح و بہبود کے جو معاملات ہیں آیہ نمبر تین سے چھے تاکہ جو ہے نا اوپر تین سے چھے ہے یا ساتھ ہیں یہ اوپر جو آیات آئی ہیں یتیموں کے حوالے سے وہ لازمی طور پر ادا کرو یعنی پورے عدل کے ساتھ جو ہے نا ان کو ادا کرو یہ لفظ آگے ہے واؤ اور ادا کرو اب اس کو کہتے ہیں ماتوف اور ماتوف یہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے عطف کہتے ہیں جس طرح واؤ آر آیا ہے جس طرح انگلش میں آتا ہے تو اس کو عطف کہا جاتا ہے جب دو چیزوں کو کٹھا جڑا جاتا ہے ایک جملے کے اندر دو جملے ہوں دو فریزز ہوں میں کہوں کتاب اور کلم اور کا جو لفظ لائے گیا درمیان میں یہ عطف ہے اور کتاب یہ کیا ہے یہ ماتوف ہے ساری ماتوف علیہی ہے اور جو بعد میں آیا ہے وہ جانا ماتوف ہے یعنی جو واؤ اور اور کے دونوں سائڈوں پہ جو ہوتے ہیں ان کو ماتوف اور ماتوف علیہی کہا جاتا ہے یہاں پہ لفظ جو ہے ماتوف وہ کیا ہے ماتوف یہ ہے اس کا ماتوف علیہی جو ہے وہ یہاں سے غائب ہے عذاب ہے یعنی واؤ تو آ گیا ہے اب ہمیں اور کہہ کے کہہ دیا گیا پیچھے کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم یعنی جس طرح میں سادہ سی مثال دیتا ہوں جس طرح میں کہوں کہ کتاب اور کلم لاؤ تو وہ ساتھ ہی پڑے ہیں میں کہتا ہوں کتاب لاؤ تو اس کے ساتھ ہی کلم پڑی ہے تو وہ بھی ساتھ لیا کنٹرسٹورٹ چیز ہو جاتی ہے یعنی میں ہو سکتا یہ مثال آپ کو اس طرح نہ سمجھا پایا ہوں لیکن یہ عربی زبان کے اندر خاص طور پر قرآن مجید کے زبان کے اندر آپ ایک بات بولتے ہیں اور واو کہہ دیتے ہیں تو دوسری بات جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹیکل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے آپ اسے اس کو جدا نہیں کر سکتے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ یتیموں کے حقوق ادا کرو یہ تو فتوے کا جواب ہے لیکن عورتوں کا جواب جہنہ یہاں پہ نہیں ہے وہ کیسے معلوم کریں گے جب یہ کہا گیا کہ ان کی حقوق ادا کرو تو یہاں پہ یہ کہا جائے گیا کہ ان عورتوں کے حقوق بھی ادا کرو اس کو کھولا ہے نیچے اگر آپ نیچے دیکھیں تو بے سارا بچوں کے بارے میں ہی فتوہ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہے عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو یہ حضف ہے جس کو یہاں پہ استاذ مہتم نے کھولا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو یہ کہاں سے جو ہے نہ کھولا ہے یہ لفظ واو ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا کہ اس سے پیچھے کوئی چیز ہے اچھا یہ جو ماتوف اور ماتوف علی ہی ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں بریکٹ میں نہیں رکھتا کیونکہ وہ تو obvious چیزیں ہوتی ہیں understood چیزیں ہوتی ہیں بریکٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے جس میں کوئی وضاحت دینی ہوتی ہے یعنی وہ وضاحتی طور پر کچھ آ جاتی ہے اس کو ذرا کھولنا ہوتا ہے لیکن وہ الفاظ میں نہیں ہوتی لیکن جو حضف ہوتا ہے built-in ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ میں اس کو رکھتا ہی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پارٹ ہوتا لازمی طور پر اس کو کھولنا ہوتا ہے تو اس حضف کو کھولا ہے کہ ان عورتوں کے حقوق ادا کرو اور ان یتیمہ بچوں کے بھی حقوق ادا کرو بات سمجھ گیا ہے کہ دو فتوے دیے گئے ہیں پوچھا ایک کا گیا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد دو فتوے دیے گئے ہیں بچوں کے بارے میں فتوہ دیا گیا اور ان کی ماں کے بارے میں فتوہ دیا گیا بچوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کے معاملات جہنہ انتہائی عدل کے ساتھ ادا کیا جائیں اور جو ماں کا پہلو ہے وہ یہاں پہ حضف کی صورت میں ہے اور حضف کی صورت میں وہ کھلا ہے اگر وہ کو حضف نہ مانیں کہ اس کے پیچھے حضف نہیں ہے تو یہ چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ ساری آیات بڑی کمبیر ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ بنا ہے اگر آپ دوسری تفسیریں بڑھیں یہ مسئلہ بنا ہے کہ یہ پھر جب اللہ نے فتوہ دینا ہے تو وہ کیا فتوہ ہے وہ آپ کہیں بھی نظر نہیں آتا فتوہ یہی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ان کی فلاح بحبود کا پورا کیا رکھو ان کے ساتھ عدل کرو اور ان کی ماں کے ساتھ بھی ان کی حقوق ادا کرو وہ کونسے حقوق ہیں وہ دو ہی حقوق ہیں ایک مہر ہے اور دوسرا عدل ہے یہ دو ہی پہلو ہیں تو یہ دونوں پہلووں کے کہ ان کی حقوق بھی ادا کرو اور یتیم بچوں کے ساتھ بھی معاملہ عدل کے ساتھ کرو وما تفعلو من خیر اور ان بچوں اور ان بچوں کے ماں کے ساتھ میں کوئی اور کوئی بلائی کرتے ہو یعنی یہ تو دونے چیزیں آپ نے کر دی ہیں یعنی بچوں کے حقوق جو قرآن مجید میں اوپر بیان کیے ہیں یا جو ہے نا ان خواتین کے حقوق اوپر جو آیا نمبر تین اور چار میں اوپر بیان کی گئی ہیں اوپر اور ان کے بعد بھی کوئی اور آپ کوئی ایکسٹرائی جو ہے نا کوئی فلاہ و بیبود کا کوئی ان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرتے ہو تو اللہ طلع کی ذات اس کا صلاح دے گی اللہ طلع کی ذات جہنہ وہ جاننے والی ہے اور جب وہ جاننے والی ہے تو یقیناً ظاہر ہے کہ اگر تم کوئی بھی خیر کا بلائی کا کام کرو گے تو اس کا صلاح لازمی طور پر دے گی اچھا اس کے بعد کہا ہے اگر کسی عورت کو ڈر ہو اندیشہ ہو اپنے شہر سے کہ اس نے نشوز کر دیا ہے یا اراز کر دیا ہے یہ ان کا مطلب کیا بات میں بتاتا ہوں نشوز اور اراز کر دیا ہے تو کوئی جناح نہیں ہے جناح یعنی کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پہ کہ وہ صلاح کر لیں آپس میں اس کے بعد کہا کہ وہ صلح و خیر اور جو صلاح ہوتی ہے وہ بہتر چیز ہوتی ہے اپنے نتیجے کی اعتبار سے یہ ترجمہ ہے اس ٹکڑے کا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اچھا یہ جو لفظ لائے گیا ہے کہ عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے نشوز کا نشوز جو ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھائیں نشوز جو لفظ ہے ہم پہلے بھی پڑھائیں یہ ہم نے کہا پڑھا ہے آئے نمبر 34 میں پڑھا ہے میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں وہاں پہ جب یہ نشوز کا لفظ آیا تھا تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح ایک ریاست ہوتی ہے اس طرح گھر ایک چھوٹی سے ریاست ہوتی ہے اس میں یہ شوہر ہوتا ہے وہ قوام ہوتا ہے شوہر جو ہوتا ہے قوام ہوتا ہے اور اس کے بعد عورت نے اس قوام کے ساتھ موافقت کی زندگی زار نہیں ہے اطاعت کی زندگی زار نہیں ہے یہ ظاہر ہے کہ انسٹیوشن کے جو ہے نا اس کے بیس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی جو ہی ایک میاں اور بیوی کا تعلق بنتا ہے تو ایک چھوٹی سے ریاست ایک چھوٹا سا آدار اب جود میں آ جاتا ہے اس ادارے میں مرد کو رول دیا گیا ہے قوام کا مینٹینر کا کہ وہ گھر کے معاملات چلائے گا اور اس کے بعد عورت کو یہ کہا گیا کہ تم نے اس کے ساتھ موافقت کرنی ہے اس گھر کو چلانے کے لیے اور اگر عورت موافقت نہیں کرتی اور اس انسٹیوشن کے توڑنے پہ آ جاتی ہے اس کو لفظ کو نشوز کہا جاتا ہے عورت کے حوالے سے عورت کے حوالے سے اس کو نشوز کہا جاتا ہے وہ جو آیا ہے میں آپ لوگ کے سامنے 34 جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ مردوں کو قوام بنا دیا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ صالح بن کے رہیں گی کانتات بن کے رہیں گی اور حافظات حافظات للقائب جو ہے نا وہ بن کے رہیں گی اس کے بعد کہا ہے اور وہ عورتیں جن سے نشوز کا اندیشہ ہے اب یہاں پہ نشوز کیا چیز ہے یعنی جو موافقت نہیں کرتی گھر کو توڑنے پہ تل جاتی ہیں یہ نشوز وہ نشوز ہے یعنی ایک انسٹیوشن وجود میں آ گیا ہے اور اس انسٹیوشن کو توڑنے پہ آ جاتی ہیں وہ نشوز عورتوں کے حوالے سے ایک بغاوت ہے اس کے لیے لفظ نشوز لگایا ہے لائے گیا ہے اب وہی لفظ جنا مرد کے لیے لائے گیا ہے یعنی اس آیہ کے اندر جو ابھی ہم نے پڑی ہے یہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی بال کا لفظ آیا ہے شوہر کے لیے اور نشوز کا لفظ اسی شوہر کے لیے آیا ہے اب وہی صورتحال جو اوپر مورد کی تھی اب یہی صورتحال یہاں پہ مرد کی ہو جاتی ہے اب مرد کا یہ نشوز ہے اس کا کیا کون سا پہلی ہوئے دونوں کو کمپیر کرنا ہے عورت کے لیے تو واضح ہو گیا ہے کہ انسٹریشن کو توڑنے پہ تل جاتی ہے وہ بات ہوئی لیکن مرد کی کیا جو ہے نا وہاں پہ رول ہے مرد کا رول کیا ہے قوام کا اب وہ قوام کا رول نہیں کرتا تو اس کو بھی نشوز کہا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بات واضح ہو گئی نا جو قدر کرنا تھا وہ قدر نہیں کہتا تھا جو قوام جو ہے اوپر جس کو قوام کہا گیا ہے اوپر اور عورت کے ساتھ لنک ہوگا تو وہ کیا ہے انسٹریشن کے خلاف بغاوت اٹھکا پیٹھی ہے یہاں پہ مرد کی نشوز کیا ہے کہ عورت مرد کی نشوز یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے وہ ادا نہیں کر رہا تو ذمہ داری کیا ہے ذمہ داری یہی ہے کہ یہاں پہ مہر اور مہر کے نتیجے میں پری زندگی جو ہے نا اس کو خرچہ دینا عورت کو وہ حق ادا نہیں کر رہا اور عدل نہیں کر رہا دو پہلو سامنے آگئے یہ اصل میں دیکھیں عوشی معاملات و آدمیسٹریشن یہ دو چیزیں مل کے تو قوام بڑا دیتی ہیں یہ کام جو ہے اگر مرد نہیں کر پا رہا اس کا نشوز ہے مرد کا نشوز ہے اپنی ذمہ داری سے یعنی پچھے ہٹ جانا آجا یہاں لفظ نیچے لائے گیا ہے ترجمہ بے زاری اس کا وہاں پہ نشوز کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ استاذ محترم نے اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ بے زار ہے اس کو ساتھ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو وہاں سرکشی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ کہ دونوں رول ہیں اور دونوں رولز میں جو جو اپنا حق ادا نہیں کرتا عورت کے لئے وہ سرکشی بن گیا اور مرد کے لئے وہ بیزاری بن گیا آچھا اور جب یہ بیزاری بنا ہے اور اس کے ساتھ ایراز لائے گیا ہے یہ دو چیزیں مل کے ایراز کیا ہے بے پروائی بیزاری اور بے پروائی بیزاری جو ہے اگر نیچے ہاشیے میں اس کا ٹو اور تھری لکھا ہے نیچے ہاشیے میں دیکھیں تو وہ یہی چیز ہے کہ نشوز کا لفظ آیا ہے یہ اگر مرد کی طرف سے ہوتے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بی بی کو بی بی سمجھ کر اس کے ساتھ معاملے سے انکار کر دیتا ہے یعنی آپ کے ذمہ داریاں اس کو اٹھانے سے وہ بھاگتا ہے یہ نشوز ہے مرد کا اور ایراز یعنی اسے لا پروائی بے پروائی برتنا ہے یعنی اگر یہ صورتیال پیدا ہو جاتی ہے اور عورت محسوس کرتی ہے فلا جناح علیہ ما تو اس کے بعد کہا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے دونوں کے لیے دونوں کے لیے کہ انیس لیہا کہ وہ صلاح کر لیں بینہما آخوص میں صلاح کر لیں صلح جیسا کہ صلاح کی جاتی ہے صلاح کر لیں جیسا کہ صلاح کی جاتی ہے اور نتیجے کے اعتبار سے صلاح بہترین چیز ہے اچھا اوپر کس کا مسئلہ تھا اوپر مسئلہ تھا عورت کا اور مرد کو جو ہے انہ دیشہ تھا یہ سرکشی کر بیٹھی ہے یہاں پہ مسئلہ کس کا ہے مرد کا ہے اور عورت کو اندیشہ ہے کہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا جب وہ اوپر بات کہی تھی آئیہ نمبر 34 میں تو وہ انفرادی طور پر بھی آپ نے کیا کرنا تھا وہ بیسی موافقت جونا اس عورت نے پیدا کرنی تھی یوں ہی وہ موافقت پیدا کر لیتی اس کے بعد معاملہ دفع دفع ہو گیا اوپر یہی چیز تھی نا اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ موافقت نہیں کرتی انڈیویجل بندے کی ایفرٹ سے اس نے جتنے بھی سٹیپس لینے تھے وہ نہیں کرتی اس کے بعد کہا گیا کہ دونوں فریقوں کے حکم بلائے جائیں حکم کیا یعنی لڑکی کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کے والدین میں سے کوئی آگے بڑھے بہن بھائیوں میں سے کوئی آگے بڑھے اور ادھر لڑکی کی طرف سے بڑھے اور ان دونوں کی صلاح کرا دے یہی بات ہی نا آیا نمبر 34 میں اوپر بیان ہوئی وہاں پہ بھی انڈرزیلٹ یہی ہے کہ صلاح کرایا جائیں اور یہاں پہ بھی انڈرزیلٹ کیا ہے صلاح ہی کی جائے کس نے کرنی ہے میہ اور بیوی نے کرنی ہے وہاں مسئلہ بیوی ہے اور یہاں مسئلہ شوہر ہے یعنی اب بلکل جو اس کی اپوزر تصدیر ہے وہ بھی سامنے رکھ دی گئی اور یہ کہ صلاح کر لیں صلاح جو ہے نتیجے کی دوار سے بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرس لوگوں کی سرشت میں ہے یعنی انفس کا لفظ لیا گیا ہے سرشت یعنی ان کی جانوں کے اندر یہ بیلٹن چیز ہے اور شخ یہ لفظ ہوتا ہے ہرس کا لفظ ہوتا ہے ہرس کیا ہے شخ کا لفظ جو ہے نا ہرس لیا گیا ہے شخ کا جو ہے نا اس کے اندر دونوں لفظ شامل ہوتے ہیں یعنی بخل بھی شامل ہوتا ہے اور ہرس لالچ بھی شامل ہوتا ہے بخل جو ہے یعنی اس کی جب معنی دیکشنری کا دیکھا ہے تو اس کے اندر دونوں ہیں نیچے ہاشے میں بھی لکھا ہوا ہے یعنی ہرس اور جب شخ کا لفظ لیا جاتا ہے تو اس کے معنی میں ہرس بھی آتا ہے اور بخل بھی آتا ہے بخل کیا چیز ہے بخل یہ ہے کہ جب آپ نے خرچہ کرنا ہے دوسرے پہ تو آپ کا دل بنچ جائے مٹھی بنچ جائے آپ خرچہ نہ کریں اس کو بخل کہتے ہیں بخیل یا بخل جو ہے نا یہ آتا ہے حیرس کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کا مال ہے آپ اس کے لالچ میں آگئے ہیں اور خواش کرتے ہیں کہ اس کا مال آپ کے ہاتھ میں آجائے اس کو حیرس کہتے ہیں بخل اور حیرس دونوں اپوزیٹ یعنی روی یہ ایک جیسے ہی ہیں مخل اپنے سے یعنی کچھ چیز دوسرے کو نہ دینا اور حیرس یہ ہے کہ دوسرے کے پاس جو پڑی ہے وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش کرنا اچھا یہ حیرس بعض وقت اچھی بھی ہوتی ہے بعض وقت بری بھی ہوتی ہے اچھی سائنس میں کہ اگر آپ جو پاس حیرس ہے آپ زندگی میں تاغو دو کرتے ہیں پوزیٹیو بھی اس کو لیتے ہیں اور خود ایفر کرتے ہیں خود حاصل کرتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے یعنی حیرس جو ہے وہ مصبت پہلو بھی رکھتی ہے اور منفی بھی رکھتی ہے جب یہ منفی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی شخصیت کے اوپر اس کا نزلہ گرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ نقصان دے چیز ہوتی ہے یہ کہا گیا کہ انسانوں کی نفسوں کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے پہلے سے پڑی ہوئی ہے یعنی یہ کہ ان کی فطرت کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ پیشن ہے ایک جذبہ ہے کہ جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے جب یہ منفی رول ادا کرتا ہے تو وہ اصل چیز ہے جس کو کنڈیم کیا جاتا ہے ادروائز جو ہے نا یہ کسی نہ کسی حاد تک آپ نے خرچ کرنا ہے تو طریقے سے خرچ کرنا ہے نا یا آپ نے کوئی احیرس پیدا ہو گئی ہے تو اس کو مصبت طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے یوں ہی یہ منفی رول ادا کرتی ہے تو اس کو جو ہے نا کارکریٹی سائز کیا جاتا ہے کنڈیم کیا جاتا ہے وہی چیز جہاں پہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہے اب کیونکہ یہ دونوں سے ریلیٹ ہو رہی ہے تو مرد کے لیے کیا ہوگی مرد کے لیے بخل کا باعث بن جائے گی وہ نیک خرچ کرنا چاہتا ہے ان بی بیوں پہ اور عورت کے لیے کیا ہوگا وہ حرث بن جائے گی وہ چاہتی ہے کہ مرد سے زیادہ زیادہ جو نہ سمال جو نہ لے لے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہو لیکن یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر ہوتا ہے اگر یہ کسی ایک کے اندر پائی جاتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے سیولائز کرنا ہے اپنی تہذیب کرنی ہے اور اس کی بیس پہ جو ہے نا صلاح کرنی ہے جب آپ صلاح کریں گے تو اس میں ظہر ہے کہ کسی نہ کسی فریق کو کچھ نہ کچھ دینا اور لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ عورت کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں جو ہے نا وہ اگر اس معاملے میں تمہارے حق ادا نہیں کر رہا پورے تو کچھ نہ کچھ کمپرمائز کر لو اور مرد کے لیے بھی ظہر ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال ہے اس کے لیے پھر اس کو آگے اوپر آ گیا ہے یعنی ابھی جو صورتحال ہے اس کا جو پہلو سامنے آتا ہے کہ تم صلاح کرو تو بزار یہی لگ رہا ہے کہ عورت جو ہے جب وہ صلاح کرے گی تو کچھ نہ کچھ اپنے سے جو ہے نا وہ کمپرمائز کرے گی لیکن مرد کو جو ہے نا وہ کیا کہا گیا ہے وہ آگے ہے وہ ہے مرد کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تم احسان سے کاملو تم احسان سے کاملو اور اللہ کی حدود سے آشنا رہو کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے ڈر دے رہو اللہ سے خوف خاتے رہو اس کے جو شریعت اس نے دی ہے اس کے کاربند رہو جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے ان کو کرو جن چیزوں سے رکا گیا ہے ان سے باز رہو یہ تتاقو ہے اور یہ کہ تم احسان کرو یعنی اچھا تمہارا جو ہے نا رویہ ہونا چاہیے مردوں کو یہ کہا گیا اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے جو کچھ تم کرتے ہو یقین ہوں اس کا جو ہے نا صلح دے گی اگر تم بہتر کرتے ہو تو تم جو ہے نا اس کی جزا دے گی صلح دے گی یہ مطلب ہے اور یہ صلح جو ہے نا اپنے تیجے کے اطبال سے جو ہے نا بہترین چیز ہے تو یہاں پہ گویا کہ مرد کو بھی عبارہ ہے اور عورت کو بھی عبارہ ہے اگر عورت نے کمپرمائز کرنا ہے کچھ نہ کچھ کمپرمائز کرنا ہے تو مرد کو بھی یہ عبارہ ہے یہ تمہاری مرد ہونے کا قوام ہونے کا یہ لازمی تقاضہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جو نا اچھا رویہ رکھو یہ بات ہے یہ یہاں پہ کہی کہی اچھا اب آپ دیکھیں کہ پیچھے جو سوال کیا گیا تھا وہ کن کے قواب گیا تھا یعنی یہ پیراگراب شروع ہوا ہے اس کے ساتھ اب اس پوری بات کو ریلیٹ کرو پیچھے تو فتوہ مانگا گیا تھا عورتوں کے بارے میں نہیں بات تھی نا اور وہ فتوہ تو دے دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا رویہ کرو ان کی حقوق ادا کرو اور یتیموں کے بھی جو ہے نا عدل کے ساتھ کام کرو اور آگے چل کے جو ہے نا یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اگر ان عورتوں کو اندیشہ ہو تین عورتوں کو اندیشہ ہو کون سی عورتوں کو ہم نظر میں دیکھیں گے نا یہی عورتیں جو جتیموں کی مائیں ہیں جن کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اوپر یہی ہوا تھا نا مسئلہ کہ تم ان سے نکاہ تو کرنا چاہتے ہو اور ان کے حق ادا نہیں کرتے ہیں اب یہاں پہ اس آیاء کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے نکاہ ہو چکے ہیں اوپر تو یہ کہا نکاہ کرنا چاہتے ہو اب اس آیاء میں بتایا کہ ان کے نکاہ ہو چکے ہیں لیکن اب بھی وہ بندہ اسی صورتحال میں ہے کہ حق ادا نہیں کرنا تو اب اس میں کیا کیا جائے بات سمجھے نا یعنی مضمون جو ہے مردوں نے سوال کیا عورتوں کے بارے میں ان یتیم عورتوں کی یتیم بچوں کی ماں کے بارے میں سوال کیا وہ جواب دے دیا لیکن ساتھ ہی یوں ہی آگے بات بڑی تو بات کن پہ آگئی ماں پہ آگئی مردوں سے نہیں ہے نا یہ عورتوں پہ آگئی نا عورتوں پہ آگئی تو اس سے آٹومیٹیکل یہ بات نکلتی ہے کہ جو بات اوپر جو حق ادا نہیں ہو رہا پر ان عورتوں کے نکاہ ہو گئے ہیں اور اب وہ اس پوزیشن پہ آگئی ہیں عورتیں کہ اب ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے اور ان کو اندیشہ ہو گیا ہے یہ بات وہ آگے بڑھانے کا انداز بھی قرآن مجید کا جو ہے اس طرح سے اس پر دور و فکر ضرور کرنی چاہیے ادروائز تو کہیں گے کہ یہ چیز اللہ نے یہ بیان کی اور اس کے بعد یہ بیان کی دو چیزوں کو ریلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اوپر حقوق کا مسئلہ ہے نکاہ ابھی کرنا چاہتے ہو یہاں پہ نکاہ ہو گیا ہے اب وہ یعنی مرد اپنے حق ادا نہیں کر رہا اب اس سینیاریو کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی وہ عورتیں جن سے آپ تم نے نکاہ کر لیا ہے وہ یتیموں کی مائیں ہیں اور وہ جو ہے اب اپنی ذمہ دارین اٹھارے مرد ان کو یہاں پہ یہ بات کہی گئی اور اس کے بعد جب ہی یہ پراغراف ختم ہوتا ہے تو پھر فوکس کیوں پہ آ گیا مردوں پہ آ گیا ہے یعنی جن عورتوں سے تم نے نکاہ کر لیا ہے ان کے ساتھ تم نے اچھے طریقے سے معاملہ کرنا ہے بات واضح ہو گئی نا یہ جو بات ابھی ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے مہر کی اصل میں یعنی جو معاشی معاملات ہیں مہر کے بعد وہ اس کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی صلح کی بات ہو رہی ہے اب جو دوسرا پہلو ہے مہر کے ساتھ دوسرا پہلو کونسا تھا عدل کا ہے اب اس کو لینا ہے اگلے پراغراف میں یعنی ابھی ہم نے جو کچھ پڑا ہے یہ اصل میں وَأُخْدِرَةِ الْعَنْفُسُ الشُّخُ کا جو لفظ آیا ہے یہ یہ اصل میں مال کے حوالے سے ہے مہر کے حوالے سے ہے اسی کی بیس پہ عورت کو کہا گیا کہ تم فرصہ کمپرمائز کر لو اور مرد کو کہا گیا کہ تم بھی انسان بنو مرد ہونے کا قوام ہونے کا ثبوت دو اور خرچ کرو یہ مہر کے حوالے سے تھا اب جو اگلی آیا ہے جو اوپر بات ہوئی تھی کہ ان کے حقوق ادا کرو دو ہی پہلو تھے نا مہر اور عدل کے مہر کا جو ہے نا وہ جو عاشی پہلو ہے وہ یہاں بیان ہو گیا اور اب عدل کی بات ہوگی وَلَنْ تَسْتِعُوا اَنْ تَعْدِلُ بَعِنَ لیکن کیونکہ ہم نے نظم کو دیکھنا ہوتا ہے تو چیز بہاں سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو وہ تو لازمی بکھو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جگہ یہ بھی کہتا ہے جب یہ پتوہ کی بات ہو رہی تھی ایک تو ان عورتوں کا یہ بارے میں پتوہ چاہیے اور پھر ان کے جو یتیم بچے ہیں اور پھر دوسرے بچے بھی دوسروں کو بھی لے گیا تو اس کے ساتھ کس طرح دل ہوگا دوسرے جو معاشرے میں نہیں وہ بیسکلی جو مستعفینہ کا لفظ لائے گیا ہے وہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ بچے کون سے ہیں وہ پیچھے بیان کر دیا ہے یہ تامن نیساکہ کی لفظ بول کے دوسرے وہ بچے جو ان عورتوں کے یتیم بچے ہیں اور دوسرے بھی سار بچے ایک تو ہو گئی کہ جو یتیم آجا بتوہ اس کنفیرن بنتی ہے کنفیرن پھر آگے جا کے بات ہوتی ہے اور دوسرے بھی سار بچے آجا یہ یہ اصل میں یہ جو بات کہی گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فتوہ دیتی ہے ان خواتین کے بارے میں اب اگلی پورا جو جملے ہیں تو ان کو سکپ کیا ہے سکپ کرنے کے بعد ان عورتوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور دوسرے بچوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اب آت واضح ہو گئی جو دوسرے بچے ہیں دوسرے بچے نہیں نہیں کہ جو ہے نا یعنی دوسرا فتوہ بھی دیتا ہے اور جو دوسرا فتوہ آتا ہے وہ ان بچوں کے بارے میں آتا ہے یعنی دو فریق اس میں رکھا ہے یہ تھوڑی اس کنفیجن پیدا کرتا ہے میں بھی جب اس کو جانا سمجھنے میں جب تفصیل جب دارے ہیں یہ وہی ہے باقی تفصیلوں کے اندر بھی یہی ہے اور تدبر پرانوں کے اندر بھی وہی ہے یہ تھوڑی سی کنفیجن پیدا ہوتی ہے اب یہ دوسرے جب یہ کہا گیا ہے تو یہ بلکل اس انداز میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں بھی اور ان بات عورتوں کے جو دوسرے یعنی معاملہ ہے دوسرا معاملہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی فتوہ دیتا ہے یہ بات کچھ اس طرح ہے ہاں اس کو ایسی ٹانسلیشن پڑھیں مگر ان سے ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے ان کے بارے میں یہ جو لفظ ہے نا ان کے بارے میں یہ اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ بھی ترجمہ میں تھوڑا سا اس کے بائیس ٹانسلیشن کھولا ہے یعنی ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور دوسرے بچوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے ان کے بارے میں یہ کیا ہے یہ پیچھے جو بات ہو گئی ہے کہ خواتین کے بارے میں ان کے بارے میں خواتین کے بارے میں اور دوسرے جو دوسرا فتوہ ہے وہ ان کے بارے میں بے سارا بچوں کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اب بات بات دے ہو جو ان کے بارے میں آ رہا ہے تو وہ صرف عورتوں کے بارے میں بچوں کے بارے یعنی ایک بات ان کے بارے میں یاد رکھو ان کے بارے میں عورتوں اور یتیموں کی بات ہو گئی اب پھر بچوں کی بات آگے آ رہی ہے دوسرے بچے وہ کونے لیکن یہاں پر ان کے بارے میں صرف عورتیں ہیں اور پھر دوسرے بچے بچے وہ انہی کے یتیم بچے ہیں ایسی یہ آگے چلیں تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ تم جو ہے یعنی کوشش بھی کرو کہ تم انصاف کرو ان عورتوں کے درمیان ولو حراستم تو انصاف نہیں کر سکتے اگر تم خواش بھی کرو کہ ان کے درمیان انصاف کرو اور یہ کہ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چہو بھی تو نہیں کر سکتے یہ فلاح ہے پورا انصاف انتا عدیل بین النصاف یہ پورا انصاف کیا ہے یہ کانٹے کے تول پر جو انصاف ہے یعنی یہ دو پلڑے رکھے ہوتے ہیں کانٹے کے اور اس پر برابر برابر کا کیا قرآن و جی تقادہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تقادہ کر رہی ہے یہ جو چیز ہے یہ انسانوں کے درمیان ناممکن ہو جاتی ہے یہ اگر ہم آیہ نمبر یہ بات کہاں سے نکلی ہے پھر وہیں پہ جائیں آیہ نمبر تری اور فور پہ تو وہاں پہ کہا گیا تھا یعنی ان بیویوں کے درمیان جو دو تین چار ہیں ان کے درمیان آپ نے عدل سے کام لینا ہے اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک عورت جو ہے نا کافی ہے اسی پہ جو ہے نا یعنی یوں کہیں کہ وہی رکھو دو سے ایک سے زیادہ جو ہے نا شادی نہ کرو اور اس کے بعد کہا گیا اِذَالِكَ اَدْنَا اللَّهَ تَعُولُو یہ تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ یہ اس کو سمجھنے میں دکھت پیش آ رہی ہے کہ یہ پھر کس حد تک جو ہے نا یہ جا سکتے ہیں اس ہی ٹکڑے کو یہ اب پھر آیا نمبر آکے وان ٹونٹی ایٹ میں آکے اس کو کھولا ہے کہ تم جو ہے نا وہ کانٹے کے طول پہ جو ہے وہ جو پورا انصاف ہے وہ نہیں کر سکتے وہ ایمپوسیبل ہے تو پھر کیا کر سکتا انسان انسان جو ہے عدل اور مہر یہ جو ظاہری چیزیں ہیں اپنی خواتین کے درمیان بیویوں کے درمیان یہ ظاہری چیز کو لازمی رکھا جائے گا یعنی ان کی جو بظاہر جو عدل ہے یا بظاہر جو مہر ہے وہ لازمی طور پہ ان کو ٹائم دیا جائے گا برابر ٹائم دیا جائے گا ان کے خرچے کا ان کی کپڑے کا ان کے اٹھنے بیٹھنے کا ان کے مکان کا وہ سب کو برابر رکھا جائے گا ظاہری طور پہ لیکن کیا دل کے میلان بھی جو ہے نا کیا اس طرح possible possibility ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں وہ possible نہیں ہو سکتا انسانوں کے درمیان اگر تم پوری کوشش کرو تو نہیں ہو سکتا لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے یعنی ایسے نہ جھک جاؤ کسی ایک ہی طرف کہ پورے کے پورے جھک جاؤ اور اس کے بعد اس عورت کو چھوڑ دو جیسے کہ وہ مولک ہو گئی ہے مولک ہو جانا کیا ہوتا ہے سسپینٹ کر دینا نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے ایک جگہ سٹک ہو جائے یعنی جو ہم اس کا مولک جانا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ تو وہ تمہاری بیوی اور ایسے نہ لگے کہ تمہاری بیوی بھی ہے اور ایک طرف ایسے لگے کہ نگاہ یعنی متعلقہ بھی ہے یعنی یہ کہ اس کا طلاق ہو چکی ہے طلاق یافتہ ہے یعنی ان دو صورتوں کے درمیان اس کو مولک کر کے نہ رکھ دو دو صورتوں کے درمیان مولک کر کے نہ رکھ دو بلکہ کیا کرو یہ کہ ان کے درمیان جو ہے نا ایک طرح کا ظاہری جو ہے وہ رہنا چاہیے انصاف رہنا چاہیے اور یہ سارے معاملات رہنے چاہیے لیکن جو دل کا معاملہ ہے وہ تم جو ہے اگر تم چھو بھی تو وہ کانٹے کے طول پر جو ہے نا وہ پوسیبل نہیں ہے وَإِن تُسْلِحُ اور اس کے بعد اپنے آپ کو درست کرتے رہو اپنے جو رویے ہیں ان پہ ہمیشہ نظر سانی کرتے رہو کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں کوئی جوہنا پرابلم تو نہیں ہو گیا کہیں کوئی چیز الجن کا باعث تو نہیں بن گئی اپنے آپ کو اصلاح کرتے رہو اپنے رویوں کی اصلاح کرتے رہو وَتَتْتَقُوب اور اس کے بعد تقویٰ اختیار کرتے رہو یعنی جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ کاربند رہو اور اللہ سے جوہنا خوف خاتے رہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ لیکن اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی قلتی ہو جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جوہنا اس کو معاف کرنے والی ہے وَإِنَّ يَتَفَرَّقَ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے کر لیا ہے مرد اور عورت نے بھی کر لیا عورت نے کمپرمائز کر لیا صلاح کر لی اور اس کے بعد مرد نے بھی اپنی طرف سے احسان سے معاملہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تقویے کا معاملہ کیا اس کے باوجود بھی نبا نہیں ہو رہا دونوں نے اپنی اپنی افرٹ کر لی ہے اب افرٹ کرنے کے باوجود بھی یعنی کوئی صلاح نہیں ہوئی کوئی آپس میں جو ہے نا کوئی نہیں چل پایا کوئی گھر گھر نہیں چل پایا تو اب کیا کیا جائے اس کے بعد کہا کہ اگر اس صورتحال میں تم لیدہ لیدہ بھی ہو جاتے ہو جو کہنی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کیا کرے گی اپنی طرف سے غصت دے گی اور بے نیاز کر دے گی یعنی یہ کہ اگر جو ہے نطلاق ہو جاتی ہے مرد نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی عورت نے بھی کر کے دیکھ لی لیکن پھر بھی نبا نہیں ہو پایا یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے کہ نہیں گھر چل پڑے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم کیا کرو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں گنی کر دے گی بے نیاز کر دے گی اپنی مست سے اپنے رزق سے یعنی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرح کا وعدہ ہے کہ تم نے اپنے طرح کوشش کر کے دیکھ لی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ یہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں چاہتی کہ یہ جو ہے نا گھر ٹوٹے وہ پوری کوشش یعنی یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے پڑی ہیں انسانوں سے یہ تقضی کرتی ہے کہ وہ پوری کوشش کریں اور پوری کوشش کریں اور اس میں گھر کو بچانے کی کوشش کریں اگر فرض کیا کہ نہیں جانا گھر بجتا اور طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں ان کو گنی کر دوں گی یہ کی طرح کا وعدہ ہے یعنی عورت کے ساتھ بھی مرد کے ساتھ بھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانا وسط دے گی یعنی کال کو مزید راستے بہتر راستے کھل جائیں گے وَقَانَ اللَّهُ عَاسِيَنْ حَكِيمَىٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانا بڑی بستر رکھنے والی ہے بڑی اتشائش رکھنے والی ہے گنجائش رکھنے والی ہے اور جتنے بھی اس کے احکامات ہوتے ہیں حکمت میں مبنی ہوتے ہیں یہ بات ہے یہاں پہ اس کے بعد اگلا جو پہلے گر شروع ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے احکام ہیں نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے یہ نہیں مانو گے یہ نیچے کنیکٹر میں رکھا ہے یہ خدا کے احکام ہیں نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے اس لیے کہ زمین اور آسمے میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے یہ جو باتیں ابھی آپ کو سمجھائی جا رہی ہیں یہ باتیں ہم نے پہلے اہل کتاب کو بھی سمجھائی ہیں ان کو بھی ہم نے اسی چیز کے نصیحت کی گی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صلیت کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہو وَإِيَّكُمْ اور تمہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے یعنی ان کو بھی سمجھایا گیا تھا تمہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یہاں اللہ کا تقویٰ کیا کرنا اختیار کرنا ہے کہ یعنی جو چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں نظر میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے میاں اور بیری کے تعلقات میں صلاح کرو اور یہ جو ہے نا آپ اس میں پوری کوشش کرو کمپرمائز کرو اور مرد کو بارا گیا کہ تم جو ہے نا آگے بڑو احسان کرو اللہ سے جو ہے نا تقویٰ اختیار کرو تو یہی بات جو ہے نا پچھلی اہل کتاب کو بھی سمجھایا گئی تھی اور اب ہم تم کو بھی یہ نئی بات سمجھا رہے ہیں وَإِن تَقْفِرُو اور اگر ان کا انکار کرو گے یہ باتیں اوپر سمجھائی گئی ہیں ان کو نہیں مانو گے فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي سَمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهَ تو یاد رکھو کہ اللہ طرح کی ذات جو ہے وہ زمین و آسمان کی مالک ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے وہ بے نیاز ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِي يَمْ حَمِيدَ وہ بے نیاز ہے غنی کا مطلب ہے بے نیاز ہے اور حمید کا مطلب یہاں چلے استودہ صفات لکھا یہ مشکل لفظ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ حمید یعنی ہر ایک چیز جوہنا اس کی تعریف بیان کر رہی ہے کوئی شخص منوں سے بولے یا نہ بولے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس کے پاؤں چال رہے ہیں اس کا جسم جوہنا پھون چال رہا ہے دل دڑک رہا ہے یہ چیزیں کیا چیز ہیں یہ خود بیان کرتی ہیں یہ خود بتاتی ہیں یہ چیزیں اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں یعنی کائنات کے اندر جرند ہے پرند ہے اور یہ پودے ہیں یہ اپنے وجود سے بتا رہے ہیں کہ جوہنا ہم اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں تم جوہنا میری شریعت کو مانو یا نہ مانو اسے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا میں حمید ہوں حمید ہونے کا پھر ہم رلیٹ کرتے ہیں نظم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جود و کرم سے فیاضی سے کام لیتا ہوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہیں شریعت دے رہا ہوں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تمہاری نجات اسی میں ہے تمہاری بلائی اسی میں ہے تمہاری خیر اسی میں ہے اس کی پیروی کرو اگر نہیں بھی کرو گے تو میرا اس میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ لوگے یعنی میں بے نیاز بھی ہوں ایک طرف یعنی یہ کہ تمہارے اوپر میرا کوئی انڈیپینڈنٹسی نہیں آگئی میں بے نیاز ہوں اس سے میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور تم میری پیروی کرو گے تو ٹھیک ہے تمہاری بہتری ہوگی میرا اس سے کوئی وہ نہیں ہے یعنی یعنی میں نے اپنے اوپر یہ لازمی کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ اپنی مخلوق کے ساتھ جنہا معاملہ کرنا ہے جود و کرم کا کرنا ہے خیاضی کا کرنا ان کو نوازنا ہے میں تو وہ کام کرتا رہوں گا اور اس نوازنے ہی کی وجہ سے اس عمید ہونے کی وجہ سے یہ میں شریعت دے رہا ہوں لیکن تم نہیں کرتے تو یاد رکھو میں تو گنی ہوں میں تو بے نیاز ہوں ولی اللہی معافی اور ایک طرف پھر سن لو کیونکہ یہ خاتمے کی آیات ہیں تو یہ بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے ایک دفعہ پھر سن لو کہ یہ زمین و آسمان کا جو کچھ بھی معاملہ ہے یہ میرے اختیار میں ہے اس میں نہ کوئی شریک ہے کوئی ولی ہے اور نہ کوئی اور تمہیں یہ حکام دے سکتا ہے یہ میں ہی دے سکتا ہوں وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِعِلَىٰ اور میں ہی اسی حیثیت سے کافی ہوں یعنی کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا یہ چاہے تو تمہیں جو ہے نا وہ فنا کر سکتی ہے تباہ کر سکتی ہے ایوہن ناسو اے لوگو تمہیں فنا کر سکتی ہے اگر تم جو ہے نا نہیں اس کی شریعت پر پیروی کرو گے اس پر عمل نہیں کرو گے وَيَعْتِ بِي آخرین اور میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا تمہاری جگہ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم نہیں بات مانتے تو میرا جو ہے نا کوئی بگاڑ نہیں سکتے تمہاری جگہ کسی اور جو ہے نا قوم کو لے آؤں گا کسی اور لوگوں کو لے آؤں گا وَقَانَ اللَّهُ وَلَا ظَالِكَا قَدِيرًا اور لوگ جو آئیں گے ظاہرہ پر وہ میری پیروی کریں گے میرے دین پر چلیں گے عمل پیرا ہوں گے تمہیں بھی جو ہے نا ظاہرہ یہ ساری ہدایت کی جا رہی ہیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم بھی اس دین پر عمل پیرا ہو جاؤ مَنْ قَانَ يُرِيدُوا صَوَابَ الدُّنِيَا جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے فَاِنْدَ اللَّهِ صَوَابَ صَوَابَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ اور جو اور اس کے بعد جو دنیا کا یعنی ثواب یعنی ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جزا بدلہ جو دنیا کا جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو اسی دنیا کے اندر جو نا سب کچھ مل جائے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس دنیا کا بھی جو ہے نا وہ جزا دینے کے لیے آپ کو بدلہ دینے کے لیے اور آخرت میں بھی یہ ہے یہ جو پھر یہاں پہ ایک حضف ہے اور بڑا پہچیدہ سا حضف ہے اس کو میں یہ نیچے حاشیہ دیا گیا ہے ٹو اور نائن میں اس کو ساتھ رکھ کے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ دراصل یہ کہا گیا ہے کہ من کانا یریدو سوابت دنیا یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو جیاروی میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص دنیا کا جو ہے نام یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا کیاں گیا پوری قدرت رکھتا ہے اس کے بعد اچھا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے دنیا کا صلاح بھی اللہ کے پاس ہے اور جو آخرت کا صلاح چاہتا ہے اللہ کے پاس دنیا کا صلاح بھی ہے اور آخرت کا صلاح بھی ہے یہ ترجمہ ہے ترجمہ میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھنے ایک پوشش کریں گے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے تو دنیا کا صلاح بھی اللہ کے پاس ہے جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے یعنی آپ نے دنیا کے اندر ایک تاؤدو کی ایک افرٹ کی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صلاح مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ خود دنیا میں بھی اس کا صلاح دے سکتی ہے اور جو آخرت کا صلاح چاہتا ہے جو آخرت کا صلاح چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلاح بھی ہے اور آخرت کا بھی صلاح بھی ہے اصل کیا چیز ہے یعنی اگر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ صرف دنیا کا صلاح اس کو ملے تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ اس کو دنیا کا صلاح بھی دے دیتی ہے اور جو آخرت کا چاہتا ہے اس کے لئے کہا گیا کہ اس کو دنیا کا صلاح بھی دے گی اور آخرت کا صلاح بھی دے گی یہ بات ہے جو نیچے ظاہر عربی میں میں اس کو یعنی جائز کی کہ میں اس کو صحب سنجاتا آپ کو یہ ترجمے میں نیچے قولہ ہے اس کو اس طریقے سے ہے کہ جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے پھر ایک دفعہ میں دورا دیتا ہوں جو دنیا کا صلاح چاہتا ہے اس کو دنیا کا صلاح بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دے دیتی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی وہ وہ بات میں سنجاتا ہوں اور جو آخرت کا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دنیا کا بھی دیتی ہے اور آخرت کا بھی دیتی ہے یہ بات ہے یہ جو بات ہے کہ دنیا چاہتا ہے اور دنیا کا جہنہ اس کو حصہ مل جاتا ہے اور آخرت جو چاہتا ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس کو میں نے میزان جو ساتھ ہی قلی ہوئی ہے اس میں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو جزا اور سزا کا جو اللہ کی سنت بیان ہوئی ہے وہاں پہ جو پہلی سنت ہے وہ یہی بیان ہوئی ہے یہ اگر میں کھلی یا کتاب اگر آپ وہاں سے دیکھیں اولا جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں جزا اور سزا کے بعد دوسرا پیر اگراف ہے اسی کے لئے جیتے اسی کے لئے مرتے اور آخر سے بالکل بے پرواہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں ان کا حساب اللہ تعالی جس کو جتنا چاہتے ہیں دے کر اس دنیا میں بھی باگ کر دیتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر ہی اس کو سب کچھ مل جائے یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے احوال سے بھی ہو سکتا ہے یعنی جو صرف دنیا کو ہی اپنا ٹارگٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات ان کو دنیا ہی میں ان کو دنیا کا صلاح دی دیتی ہے وہ اپنی زبان سے آپ اللہ سے بات کر لیں یا آپ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کر دیں اس کو دنیا میں دی دیتے ہیں اور جو آخرت کا چاہتے ہیں آخرت کا چاہتے ہیں کہ آخرت میں انہیں کوئی حصہ ملے تو اللہ تعالی کی ذات ان کو دنیا کا بھی حصہ دیتی ہے جو ان کی زہرہ کے افرٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اور آخرت کا حصہ بھی ان کو جو نا لازمی طور پر ملتا ہے اس کو حوالے کے طور پر جو آیت حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ سورہ حود کی ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخاصون اور یہ کہ جو دنیا کے اندر اس دنیا کو اور اس کی زینتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں پورا پورا نفات اللہ جو ہے دینا ہوتا اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے نا آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ اصولی بات ہے لیکن یہ جو تھیم ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھیم پیچھے پڑ آئے ہیں یہ دونوں صورتوں میں آیا ہے یعنی پیچھے یہ صورہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کہاں کہاں یہ تھیم آیا ہے میں آپ لوگ کے سامنے یہ وہاں پہ آیا ہے وہاں یہ کہا گیا ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو موت تو لازمی آ کے رہنی ہے غزبہ اہود کے بیگرون میں تم موت سے ڈرتے ہو تو موت تو لازمی آ کے رہنی ہے تم نے جو ہے نا وہ جو ایک جگہ در رات تھا وہاں نکل گئے اور تم مال سمیٹنے کی غرض سے جو ہے نا آگے بڑھے تو یہ یاد رفت ہو کہ جو دنیا کا مال چاہے گا جو دنیا کا جو سلا چاہے گا تو ہم اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیں گے وَيُرِدْ سَوَابَ الْآخِيَا اور جو آخرت کا صلاح چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم آخرت کا صلاح بھی دیں گے وَسَنَا جِسْ شَاکِرِينَ اور ہم جو ہے نا شکر کرنے والوں کو بہت خوش دیتے ہیں یہ تھیم جو ہے عالم ران کے اندر ہے اور اس کے بعد سورہ بکرہ کے اندر یہ کہاں پہ آیا ہے یہ آیا ہے کہ جب تم مزدلفہ میں عرفات کے بعد مزدلفہ میں آخرات گزارتے ہو تو اللہ کو یاد کرو اور وہاں پہ جو دعا مانگنی ہے وہ یہ کہا گیا کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا تَوْوَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَا یہ دعا یعنی اس چیز کو مانگو وہاں دعائیں مانگو کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے اور شروع میں پھر یہ کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صرف دنیا کا ہی مال اس کو ملے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حسانی ہوتا یعنی یہ تھیم جو ہے پشلی صورتوں کے اندر یہ مسلسل چل رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں اور یہاں پہ آکے یہ جو یہاں بات کہی گئی ہے یہ ایک ذکی وہی بات کہی گئی ہے لیکن یہاں پہ جو بیگراؤنڈ ہے وہ کیا ہے نکاح کا اور شادی کا ہے جس میں آپ نے عدل سے کام لینا ہے آپ کے اندر بخل پیدا ہو گیا ہے یا دوسری شفری کی طرف حرص پیدا ہو گئی ہے تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آیاء نمبر 134 میں کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ طرح کی جات وہ سمیح ہے اور بصیر ہے یعنی وہ دیکھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اس کی بنیاد پہ تمہیں نوازتی بھی رہتی ہے یعنی یہ کہ تم دعائیں کرتے ہو اس سے تو یقین انہیں وہ سنتی بھی ہے اور آپ کے حالات کی یعنی اگر طلاق پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہ یہاں پہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے بعد یقین انہیں اگر اس نے وعدہ کیا رزق کا تو اس کے مطالق اس کو بے نیاز کر دے گی اس کو اپنا رزق جو ہے نا وہ بہیا کر دے گی یہ بات ہے جو یہاں پہ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو ابھی تک تو یہ میں حاضر ہوں اس کے بعد جو یہ پہلا سوال تھا خواتین کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ ختم ہو گیا اگلا جو سوال ہے وہ اگلے سیشن میں ہم جو نا اس کو کریں گے مجھے جو آپ نے بات آئی ہے یہ کیا مطلب ہے کہ سوال کے جو لوگ تھے رسول کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا قانون تھا یا یہ ایسا جنرل یہ اللہ کی سنن ہے اللہ کی سنن جو نا ہمیشہ ہوتی ہے پریکٹیکل بھی ہو رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ تو وہ جو سنن ہیں کچھ چیزیں تو رسولوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں کچھ لیکے ہمیشہ ہوتی ہیں یہ جو ہدایت و ضلالت کی ہے یہ تو ہمیشہ ہوتی ہے جو رسولوں کے ساتھ ہے وہ عذاب کا معاملہ ہے وہ جزا و سزا ایک تو جزا و سو کامت کال دین لگنی ہے یہ طبق جزا و سزا کا ہے یہ تین چار پہلوں ہیں اس کے اندر ایک جزا و سزا وہ ہے جو رسولوں کے دور میں کامت لگتی ہے ایک جزا و سو جو کامت میں لگنی ہے تو جو کامت میں ہونی ہے وہ تو سب کے لیے جزا و سزا ایک جزا و سزا وہ ہے کہ جو ایک شخص اپنی زبان سے اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیں مجھے آخرت میں نہیں چاہیے تو اللہ تعالی کی ذات جو دنیا کا جو ہے نا اس کو وہ دے دیتی ہے ایک شخص زبان سے تو نہیں کہتا لیکن عملاً وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو آج کل ویسٹرن سیولیزیشن ہے مادیت پرستی اسی چیز کا نام ہے نا مادیت پرستی کیا چیز ہے کہ ہم اسی دنیا کے لیے جی رہے ہیں اسی دنیا میں کھاتے پیتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہونا ہمیں نہیں دنیا کے اندر پھر جو نا جو کچھ وہ ایفرٹ کرتے ہیں اس کی بنیاد ایفرٹ اس کو دے دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ جو دیتی ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی قانون کے مطابقی دیتی ہے ایسا نہیں ہے نہیں میں کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے قانون کے مطابق قانون کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ایفرڈ کے مقابلے میں کام ہو ہو سکتا ہے اس کے ایفرڈ کے مقابلے میں زیادہ ہو یہ سارے مکانات ہوتے ہیں لیکن قانون تو اس کا چلا ہے انسانوں کے حوالے سے وہ اس کے اندر حکار فرما ہے لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ اپنی تغداؤ کا محور جو ہے وہ دنیا کو بھی بناتا ہے ظاہرہ کے دنیا میں بھی ایفرڈ کرتا ہے اور آخرت کو بھی کرتا ہے لیکن target اصل آخرت ہوتی ہے تو دنیا بھی اس کو ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے آخرت في انشاءاللہ اس کو مل جائے گا لیکن دوسری فریقے بارے میں یہی کہہ سکتے ہیں جس نے دنیا کو ہی target کیا ہے یعنی وہاں پہ بھی آپ یہ کہیں دنیا کو target کیا ہے اس سے تو ہم کہا سکتے ہیں کہ اس کو اترا ہی ملنا ہے جو آخرت کو target کر رہا ہے اور دنیا کو کر رہا ہے وہ تو پھر نیکی کر رہا ہے سلمیت کیونکہ آخرت جو نیک ہی ملنی ہے بہت سارے نیک لوگ دنیا میں بلکہ اتنے کاملات نہیں ہوتے لیکن آخرت میں دعایت ہی بات دنیا میں تو ان کو پھر نہیں ہوتا دنیا کا معاملہ جو ہے نا وہ تو اسماعش کا معاملہ ہے وہ تو اطلاع کا معاملہ ہے وہ تو بہت سار چیزیں پشیدہ ہیں دنیا کا معاملہ جو ہے وہ تو پھر اسماعش کا وہاں پر ہو سکتا ہے نہیں ہے اللہ کی یہ سنن ہے دہرہ اس نے بیان گستر کے سے کیا وہ یہی ہے کہ جو دنیا کو ٹارگٹ کرتا ہے دنیا میں اس کی جتنا دنا ہوتا ہے ہم دے دیتے ہیں لیکن جو آخرت کو ٹارگٹ کرتا ہے اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایفورٹ یہی کرنی چاہیے کہ آخرت کو سامنے رکھیں یوں ہی آپ آخرت کو سامنے رکھیں گے تو آپ کی ایک ڈاریکشن سیٹ ہو جاتی ہے اس کے مطابق اب تقوی اکتیار کرتے ہیں اس کے مطابق شریعت کے عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے مطابق ساری آپ کی تغود ہو جائنا اس مقصد کے لیے ہوتی ہے دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن دے دیتے ہیں لیکن یہ دوسرا فریق ہے اس کی ڈائریکشن صرف دنیا بھی ہوتی ہے بات سمجھے نا یا دنیا ہی ہوتی ہے تو پھر اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی اصل آپ کی شخصیت کا رکھ ہے جو یہ ڈیٹرمنٹ کر دیتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ نے آخرت میں جانا ہے تو اس کی ساری تغود ہو آخرت کو سامنے رکھے کریں گے دنیا والا یہ شخص ہے وہ پھر آخرت کو سامنے رکھتا دنیا کو رکھتا اور اس کا دنیا کا حصہ اس کو مل جاتا ہے دوسرے شخص کو بھی دنیا کا حصہ ملتا ہے لیکن اس کی ڈائریکشن آخرت ہوتی ہے لیکن جو پہلا شخص ہے جس نے صرف دنیا کو سب کچھ بنایا ہوا ہے وہ اس کی ڈائریکشن آخرت نہیں ہے اس کو دنیا میں بنتا ہے اور آخرت کے خالی ہاتھ ہوتا ہے یہی بات ہے اور یہ کارمون کے طور پر جانا قرآن مجید میں دیان ہوئی ہے یہ بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے ہاں نہیں مظہر ہوتے ہیں اگر آپ ایک غیر مسلم پر یہ بات سمجھائے نہیں کوشش کہہ رہے ہیں تو پھر وہ نہیں یہ تو اس شخص کے لئے ہے قرآن مجید اس شخص کے لئے جو پہلے اس چیز کو مان کے آگے ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے لئے پھر یہاں اس چیز کو حضم کرنا مشکل نہیں ہوتا لیکن اس پوزیشن پر لانے کے لئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پہلے تو اس کو کنویسٹ ہونا چاہیے نا کس چیز کے بارے میں وہ یہ سوچ کے آئے گا کہ اللہ کی کتاب ہے چلو میں اس کو سمجھ نہیں کوشش کرتا ہوں لیکن اس چیز کو کیونکہ آپ پریکٹیکلیوں دیکھنے ہی کوشش کرے گا وہ جو دنیا میں جس شخص کو مل جاتا ہے وہی قانون جو ہے نا اس شخص کے لئے بھی لاغو ہے کہ جو آخرت کو سامنے لکھے کرتا ہے یعنی اس کے لئے بھی وہی لاغو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے ایک مختلف چیز ہے لیکن اصل چیز آپ کی شخصیت کا رکھ ہے وہ متین کرتا ہے کہ اصل میں آپ نے آخرت کو ٹارگٹ کیا ہوا یا دنیا کو ٹارگٹ کیا ہوا ہر چیز میں اصل بنیاد جو ہے نا وہ مادیت نہیں ہیں ہم جو تصور پتا کر لیتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے پریکٹیکلی وہ چیز سامنے آ جائے تو وہ تو مادی صورتحال ہے نا اصل چیز شخصیت ہے ہمارے یعنی اسلام جس چیز پر زور دیتا ہے وہ آپ کی تہذیب ہے آپ کی جو ہے تذکیہ ہے آپ کی شخصیت کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز یوں اور یوں آپ نے اس کو جو ہے نا ایک ڈائریکشن دینی ہے اور اس ڈائریکشن میں جب آپ دیتے ہیں کہ میں آخرت کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اب بھلے کوئی دوسرا شخص مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں ہے اس سے کوئی نتائج سامنے آتے ہیں اگر نہیں آتے اس سے کوئی فرق نہیں ہے اصل چیز آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ وہ اللہ گارڈ اورینٹیڈ ہو جائے آخرت اورینٹیڈ ہو جائے آخرت کو رکھے آپ نے ٹارگٹ چیزیں جو ہر نا تیع کر رہے ہیں تو وہ بیلڈ ڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں اس آنگل سے پھر آپ کو آخرت میں بھی اسہ ملتا ہے دنیا بھی ملتا ہے لیکن یوں ہی آپ کی توبت اور محور دنیا ہو جاتی ہے اور آخرت آپ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پریکٹیکلی بھی یا زمان سے آپ کہہ لیں کوئی اسے فرق نہیں پڑتا تو پھر اس کو پھر جو نا آخرت نہیں ملتی یعنی مجھے آخرت تب ہی ملنی ہے یعنی دوسری لفظوں میں کہہ لیں آخرت تو اس شخص کو ملتی ہے جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے جنت میں جانے کی جس کے دل میں وہ خواہش ہی نہیں پالی جس نے تو اس کو آخرت میں کیا ملنے والا خوش ہی نہیں ملنے والا دنیا کیا چیزیں اس سے بھی سمجھنے تحریک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی چیز یا معاشی طور پر ایک ویل آف ہونا چیز نہ ہو اتمنان دنیا میں رہنا نہیں نہیں ساری چیزیں ہیں ایکس وائی زر تگو دو ہے ماضی طور پر معاشی طور پر ویل آف ہونے کی وہ ساری ساری اس کے اندر شامل ہیں آپ نے اپنی تگو دو جو بھی آپ صبح اٹھ کے آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بزارتے ہیں اس ٹارگٹ میں آپ کے آخرت بلکل یعنی ہائی نہیں ہے آخرت ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں دنیا ہی ملے گی اور آخرت میں ملے گی لیکن اگر آخرت نہیں ہے آخرت نہیں ہے کس طرف دی ہے آپ کی نیجتیں ہیں آپ نے کیا آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے آخرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹارگٹ بنایا ہے جنت کو ٹارگٹ بنایا ہے اگر آپ نے بنایا ہے تو پھر یہ چیزیں ملیں گی آپ کو اگر آپ کے اندر خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چیز ہے آخرت کیا چیز ہے جنت کیا چیز ہے یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی تو پھر آپ جب آپ کا اس سے کو لینا دینا نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ میرنے والا بھی نہیں یعنی آپ کی ڈریکشن اصل جہنہ وہ تیع کر دیتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اصل وہ چیز ہے جی کوئی اور چیز چلیں جی ختم کرتے ہیں آج کا یہ سیشن رمضان ہے تھوڑا سا